نبینا محمد وآلہ علیہ وآسحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہم 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 الحمدللہ ایک نیا دن اور ایک نیا سفر کا آغاز آپ سب کو خوش آمدید الفلاعہ منزل کی طرف سے میری طرف سے اور سرشہزاد کی طرف سے آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیف کی ہے الحمدللہ کیو سی فائیو مکمل کر کے کیو سی سکس شروع کر رہے ہیں تو میرے سامنے شہزاد صاحب نے لسٹ بنا کے بھیجی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مختلف ادوار سے لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے بیچ نمبر ٹو کی سٹوڈنٹ ڈاکٹر فرط نوشین ہمارے ساتھ ہیں بیچ نمبر تھری سے بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ان پرٹیکلر میں دیکھ رہا تھا کہ سکور وائز بہت ہی زبردست پرفارمنس رہی ہے تو میں خاص طور پر لوگ نام مینشن کرنا چاہوں گا جن کے ہنڈر پرسنٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ یا ویری کلوز تو دیٹ آئے ہوئے ہیں کیو سی فائیو میں کیونکہ آپ لوگ چار نہیں چار بھی نہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ بیچز میں سے ہیں تھرٹین ڈیفرنٹ بیچز میں سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں اکثر تو بیچ ٹونٹی 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 فور ٹونٹی فائف ٹونٹی سکھ سے ہیں لیکن الحمدللہ it seems like the best of the best especially performance wise میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کہ شہزاد صاحب آپ نے تو ہنڈر پرسنٹ بھی مارکس ملے ہوئے یہاں پر QC5 کے total percentage یعنی 100, 99 سسٹر بلکیس بیگم ہے اجاز بھائی ہے فواد ہے محمد شہ فاروق سب 99 to 100 اسی طرح رہیلا رفت ہے 100% پہ دکٹر سائیما فورہ 100% سسٹر ہمیرا افسار 100% ریلی ہر لحاظ سے there are brilliant students in brilliant ways صرف marks account نہیں کرتے بڑے سٹار students بھی ہیں I'd like to mention عبدالستار کازی ہمارے بڑے معبوب student ہیں اور بڑی sacrifices ہیں ان کی QC courses کے لیے سسٹر محمونہ پروین 100% سسٹر شہلہ مشتاق 99 سسٹر اکسے 100% پرادر انور 99% سسٹر لبنا 100% سسٹر رضیہ سلطانہ 100% صاحبزاد ابوبکر سعید زہرہ عطرت 99% تو الحمدللہ there is بہت سے لوگ مختلف گروپ سے شامل ہوئے ہیں تو آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ہے تعاروح QC 5 میں آپ نے کیا کیا اب تک کیا پڑھا اور QC 6 میں کیا ہم پڑھیں گے یہ آج کا سبجیکٹ ہے اور آخر میں تھوڑا سو وقت آپ کو بھی دیا جائے گا آپ کے questions آپ کے apprehensions آپ کے expectations آپ کے comments وہ بھی ہم سنیں گے latest batch 26 ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور تعارف شروع کرتے ہیں QC 6 کا اور شہزاد صاحب میرے ساتھ کوئرسٹ ہیں اور انشاءاللہ اس کوئرسٹ میں کو پڑھانے میں آپ کے جو primary teacher ہوں گے وہ ہوں گے شہزاد صاحب اور ساتھ میں بھی کبھی کبھی آپ کو آپ کا class لیا کروں گا انشاءاللہ I mean not literally but practically تو ہر منگل کو یہ class zoom پہ time اس کا 630 جی شہزاد صاحب کیوں رکھا ہے یہ 6 بجے نہیں ہوتا جی اس کو پھر درہ ٹھیک کر دیں time کو 630 نہیں ہوگا 6 بجے سے 7.8 پندرہ منٹ کریں گے اور اگر مغرب نزدیک آئی تو ہم time کو آگے پیچھے کرنیا کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ آپ میں teachers عرشد اقبال ملک اور شہزاد اسلام ہمارے assistant teachers بھی ہوں گے اس course میں سسٹر رابیہ ہوں گی اور اس course میں سے بھی ہم چاہیں گے کہ چند لوگ volunteer کریں as assistant Quran teachers تو آج کے schedule کیا ہے آج کے course کا جو breakdown ہے Quran قرآن فہمی کے اصول ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو قرآن فہمی کے اصول ہیں as students اب آپ ایک درجے سے نکل کر دوسرے درجے پہ پہنچ گئے ہیں qc1 سے qc5 جو آپ کے courses تھے یہ 20 20 گھنٹے کے course تھے تو 20 times 5 یہ 100 گھنٹے کی آپ کی محنت ہے ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے ریوائز تو نہیں ایک overview کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھا اور qc6 میں ہم کیا پڑھیں گے اس پڑھانے کی تفصیل لیکن سب سے اہم چیز جو آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کیلئے کون سے parameters درکار ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان رکاوٹوں سے بچ سکیں جو حائل ہوتی ہیں قرآن سمجھ نے کے دوران رکاوٹ ہیں ان کو عبور کرنے کے لیے قرآن فامی کے اصول ان پر ہم آج اپنا زیادہ وقت انشاءاللہ سرف کریں گے تو qc one to five میں ہم یہ پڑھتے آئے قرآن کے حقوق آئی ان کو روائز کرتے ہیں کیونکہ qc six کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حقوق کو کیسے ادا کی جائے قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن پڑھنا سمجھنا غور کرنا عمل کرنا پھیلانا اور قرآن کا نفاظ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ان سب کا مجموعہ یہ qc six ہوگا کسی نہ کسی درجے میں اور جو پہلی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اگرچہ کلاس ہماری ہفتے میں ایک دن ہوگی دو گھنٹے کی لیکن آپ سے expectation توقعات ہیں کہ آپ اپنے لیسن کو پڑھ کر آئیں گے یعنی جو ہم نے اگلی کلاس میں پڑھ نا ہے اس پہ اس کو کم اس اتنا پڑھ کر آئیں تاکہ کلاس میں جب بیٹھیں تو آپ وہ چیزیں enjoy کر سکیں جو کہ نئی چیزیں ہیں کچھ آپ پچھلے grammar بھی جو چیزیں بار بار ہم کریں گے ایک ایک objective ہے کہ ہم روان اور لفظی ترجمہ کر سکیں یعنی آپ میں سارے کی صلاحیت اتنی ہو جائے کہ آپ آیات کو دیکھیں تو ایک لفظی ترجمہ بھی کر سکیں اور ایک روان ترجمہ بھی کر سکیں اس کے ساتھ ہم لگوی تشریح پر زیادہ زور دیں گے لگوی تشریح سے مراد یہ ہے کہ جو الفاظ کے root letters یعنی مادے سے جو اخذ کیے گے معنی اور ان کا استعمال ان particular آیات میں موقع اور محل دیکھتے ہوئے کیا تشریح بنتی ہے ہمارا فوکس روایتی تشریح کے جو تفصیلات پر نہیں ہے لیکن ہم آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دیں گے کہ تفسیر کو کیسے سٹیڈی کرنا ہے روا اور لفظی ترجمہ کو جو مقصد اور لوگوی تشریح کا وہی ہے کہ آیات کا مفہوم ہماری سمجھ میں آئے یہاں پر ایک بات یاد رکھئے کہ آیات کا مفہوم ہمیں پہلے سمجھ میں آئے گا اس کو ادا کرنے کے لئے اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ یہ سیکنری سکل ہے تو دونوں چیزیں ہم نے انشاءاللہ ایکسپیرنس کرنی ہے یہ کیسے ہوگا آیات کو بار بار سن کر اور ایک ہی مقصد کہ ان کو اپنی عملی زندگی میں ہم کیسے لے کر آئیں گے یہ ایک ہمارا چیلنج ہوگا انشاءاللہ یہ آیات مجھ سے کیا چاہتی ہیں ہم سوال کریں گے کہ آج کی دنیا میں ان آیات کی اپلیکیشن کیا آیا اور ہم اپنا ٹائم ٹیسٹڈ فورمولا استعمال کریں گے دعا احتساب پلین تبلیغ اور اس کے لیے جذبات اور احساسات ضروری ہیں ہم آیات میں سے کیا سبق ملتا ہے ان پر کانسٹریٹ کریں گے تاکہ نماز اور تلاوت کے دوران ہم پر آیات کا اثر وقوع ہو اور ہمیں عملی تبدیلی پیدا ہو عملی تبدیلی کیسے آئے گی جب ہم ان کو اپلائی کریں گے اپنی ریگلر زندگی میں تو اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم پریکٹس کریں تو کورس کے مضامین جو ہیں ہمارا ایک آن گوئنگ چیلنج ہوگا کہ جو مضامین ڈسکس ہو رہے ہیں ان پر ابھی تفصیل ہیں ہم بات کریں گے مثلاً اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی نشانیاں یعنی ایک ذات خالق کی اور ایک دائرہ ہے مخلوقات کا تو یعنی جو ہمارے خالق نے پیدا کی ہے یہ کائنات اور جو احسانات ہمارے خالق کے ہیں ان کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول موڈل دیکھتے ہوئے اپنائیں گے انشاءاللہ کہ وہ سب آیات جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ہم پڑھیں گے ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ان کے حدیث کے ذریعے وہ ہمارا نمونہ ہے تو ہماری جو صفات ہیں وہ ہمارے صحابہ اس کے علاوہ جنت کی اصاف ہم سیکھیں گے مشرقین کے جوٹے اعترازات اور باطل خیالات کا رد یہ ایک بڑا امپورٹن مضمون ہے جس پر آج بھی ہمیں ضرورت ہے سمجھ دیں کی کہ جو اعترازات ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں ان باطل خیالات کا رد کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے اور کیا طرز عمل ہے اس کی علاوہ وہ چیزیں جو ہمارے سینسز سے باہر ہیں یعنی جو چیزیں جو کہ نظر نہیں آتی آنے والی ہیں قیامت کا دن اس کی علامات اور اس کے مقدمات موت قبر حساب و کتاب حشر نشر تو یہ سمام مضامین جو ہیں ہمارے تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں بار بار نظر آئیں گے اس میں احکام کی آیات بھی آئیں گی انبیاء اور رسول کے واقعات بھی آئیں گے سیرت اور موجزات بھی ہوں گے اور پہلی امتوں کے واقعات بھی اور قرآن کریم میں کیا مقام ہے پچھلی امتوں کا اور ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا گیا ہے پھر انسان کی صفات اور انکار انسان کا انسان کا تقبر انسان کے اندر جو شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں جو غلط خواہشات اُبھرتی ہیں یہ تمام سیکھیں گے ہم قرآن کریم کی آیات سے قیامت اور موت کے بعد زندگی کا انکار وائقرار جہنم اور اس کے اصاف مشرقین اور کافروں کے لیے عذاب تو یہ ہمارا ٹاپکس ہوں گے اور پورے پیج کی ہم تلاوت کریں گے جو آپ کو نظر آئیں گی آیات ان کو پڑھا جائے گا آئیے آپ دیکھتے ہیں ذرا سسٹیمیٹک وے میں کہ قرآن فارمی کے اصول کیا ہے جو ہمیں فالو کرے فرنمنٹلز کیا ہے اس سے پہلے تو جو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح کے مزامین ہیں وہ ہے کہ قرآن فارمی کی جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ کیا ہے یعنی ایک شخص جب قرآن کا متعلق کرے تو ان کو کن اصول کے اس سب میں دیکھ کر کرنا ہے اس میں کچھ لگتا ہے سلائیڈز آگے پیچھے ہو گئی ہیں ایک سیکنڈ یہ ایک اگزامپل یہاں پہ دیئے آپ کو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں بنیادی اصول پر ایک اگزامپل دیئے کہ جو قرآن کے مزامین ہیں ان کو کیسے دیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ہم تین مختلف انداز میں مزامین کو آج دسکس کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو ہماری زندگی میں جو مین پرائمری کیریکٹرز ہیں یعنی جن کے ذریعے ہم نے اپنی زندگی گزار نہیں ہے ان میں سب سے اہمیت کیا ہے جن سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ اس انداز میں ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارا خالق اللہ سبحان و تعالی اور اس کی قدرت نشانیاں جو ہمیں الاسمہ الحسنہ سے پتا چلیں گی واحدانیت توحید کا کونسپٹ تو یہ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے ان نشانیوں کا تذکرہ ہے جس کا تعلق ہمارے کریٹرز سے ہے کہ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھا جائے کس انداز میں سمجھا جائے اس کائنات کو دنیا کو اس کے لئے یہ قرآن نازل کیا گیا وہ انسان ہے اور انسان کو جو کہا گیا ہے کہ اس قرآن سے اس وحی سے اس نے کیا ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس نے ایکسٹریکٹ کرنا یہ نصیت ایڈوائس ہدایت گائیڈ لائنز تو اب یوں ایزیوم کریں کہ اللہ سبحان تعالی اپنی نشانیاں اس کائنات میں اس لئے دی گئی ہیں کہ نشانیوں کے ذریعے ہم حاصل کریں اپنے ہدایت اور انسان جو ہیں اب یوں سوچے کہ دو طرح کے انسان ہیں اور ایک ہیں جن کو آپ کہیں کہ نیک یعنی جو کہ ڈیزائربل صفات والے انسان ہیں اور ایک وہ انسان ہے جو انڈیزائربل اٹریبیوٹس والے ہیں ڈیزائربل میں سب سے امدہ صفات والے انبیاء ہیں اور انبیاء کے علاوہ بہت سے ایسے انسانوں کی صفات بیان ہوں جن کو ہم سوچیں گے کہ ہمارے رول موڈلز بنیں جن کو ہم فالو کر سکیں ان میں مومنین صدقین شہدہ صالحین چار اگزامپلز ہیں لیکن ہمیں قرآن جو ہے وہ انسپائر کرے گا کہ لوک ایٹ رول موڈلز اور رول موڈلز انبیاء اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے برے انسانوں کا بھی تذکرہ ہے اور سب سے برے انسان جس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا وہ میں اس کے حقوق میں تو یہ ہے مشرقین پھر کافرین جو انکار کر دیتے ہیں سمجھنے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں منافقین ایسے لوگ جو سمجھنے کے بعد عملا کچھ اور کرتے ہیں کہتے کچھ اور ہیں اور ان کا یہ جو رویہ ہم کیو سی ٹو آن ورڈز ہم پڑھتے رہے ہیں اور پھر فاسقین ہے فاسقین سب سے لوئے درجہ اس طرح ہے کہ فاسقین میں وہ سب شامل ہیں جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں اور ان میں وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو اکثر نیک کام کرتے ہیں یہ ہمارے لئے پاس ایک کیٹیگری ہے جو ہم جب قرآن کو سٹیڈی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو کس طرح کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے اور ان انسانوں کو دنیا میں گزارنے کیلئے کچھ احکام بتائے گئے ہیں اور ان احکام کو عمال کے ذریعے اپلائی کرنا ہے اور ان عمال کا ایک بدلہ ہے اور کچھ کے لئے جہنت اور کچھ کے لئے جہنم تو یہ اوورال پرنسپل آف لائف ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے کیریکٹرز ہیں ہماری لائف میں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہماری لائف وہ افیکٹ کرتے ہیں مثلا فرشتے ہیں کچھ مقرب فرشتے ہیں کچھ دعائیں کرنے والے ہیں کچھ عبادت کرنے والے ہیں کچھ ہماری حفاظت کے لئے ہیں کچھ اور ان کی دعائیں بھی ہم لینا چاہتے ہیں ایسے عمال کر کے تو ایک ہمارے زندگی میں اور ایک ہمارے زندگی میں ایک اور جن ان میں شیاطین بھی ہیں عام جن بھی ہیں اور شیاطین اور ایسے انسان جو شیاطین والے وصف رکھتے ہیں ان کے وسوسوں سے بھی ہم نے بچنا ہے تو یہ ایک مضمون کو ایک انداز سے دیکھا گیا ہے کہ آیات کو ہم کس طریقے سے دیکھیں تو آپ جب بھی آیات کو دیکھیں گے تو آپ آیات کو کس کی بات ہو رہی ہے صرف ترجمہ نہیں دیکھ نا صرف ہم نے یہ نہیں دیکھ نا کہ اس کا عرب سرف اور ناو بلکہ یہ بھی دیکھ نا ہے اور ہم کس ٹوپک پہ کس مضمون پہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان میں سے اور اس میں میں کہاں فال کرتا ہوں کس طرح میں اپلائی کر سکتا ہوں اپنے آپ پہ اب آتے ہیں قرآن فامی کی جو فرنیمنٹل اصول ہیں ان پرنسپلز کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کر سکیں گے کچھ چیزیں اس میں سے کافی اہم تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن اگر کوئی کتاب کو پڑھنا چاہے تو وہ آفیلیبل ہے مارکٹ سے بھی لی جا سکتی ہے اور الفلا سے بھی سورس کی جا سکتی ہے شیزاد صاحب آپ اس کتاب کی تصویر یا اس کی جو سورس ہے وہ گروپ پہ شیئر کر دیجئے گا اس کا آپ کو قوز یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کی اصول کیا ہیں سب سے پہلے ہم ان گروپ کو دیکھیں گے اجزائی قرآن یعنی اس کو کیسے پارٹس میں دیوائیڈ کیا کیا جا سکتا اسلوب قرآن کا وہ میں قرآن اور مقاصد قرآن کی تو ان ٹاپکس کو لیتے ہیں رائٹ سے شروع کرتے ہیں جب میں کہ تو اجزائی قرآن تو ہم یوں دیکھیں کہ قرآن کریم کے آیات نزول کے اعتبار سے دو طرح کی ہیں کچھ کو مکی آیات کہتے ہیں کچھ کو ہم مدنی مکی آیات کی دیفنیشن یہ ہے کہ وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یعنی ہجرت سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ میں ہوئی ہوئی اگر طائف میں ہوئی ہیں یا میراج کے موقع پر ہوئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں مدنی آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی چاہے وہ مدینہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوئی مکہ میں کیوں نہ ہی نازل ہوئی ہوں لیکن مدنی آیات فرم ٹائم پیریڈ یعنی ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوئے گی وہ مدنی آیت کہلائے گی اب آتے ہیں مکی مزامین مکہ کے وقت وہ ہے جب اسلام نے اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو ایمفیسس کس بات پہ تھا عقائد پہ تھا یہ صورتیں بھی مختصر ہیں اکثر اور نہ سے مختصر ہیں بلکہ ان کا ٹاپک بھی پرائمیرلی توحید رسالت آخرت ہے اور ان کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ ان میں سوتی ہم آہنگی ہے یعنی ایک ساؤنڈ کے پوائنٹ ویو سے بڑی اٹریکٹیو اور جبکہ مدنی مزامین میں عقائد مفصل بیان ہوئے عملی مسائل اسلامی معاشرے کے بارے میں اور احکام تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے تو چونکہ یہ آیات مل جل کر آئی ہیں تو صورتوں کا جو جو ترتیب ہے قرآن جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ سوط البقرہ اگر مدنی ہیں اور سیفر آل عمران تو پہلے مکی مدنی آپس سے مکس ہو کر جائیں گی اس کا بھی ایک ڈاکٹر سرار احمد نے ایک آفر کیا ہے ایکسپینیشن کہ کس طرح ان کو ڈیوائیڈ کریں وہ ہم کیو سی سیون میں کریں گے یہ مکس ہو کر ہلپ لے سکتے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو مقاصد قرآن کا جو حصول ہے اس کیلئے کیا ضروری ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ اتمنان سے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کی جائے سرمزمل کی چوتھیات ہمیں بتاتی ہے اب ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کیوں کی جائے تاکہ سمجھ کر غور اور فکر کے ساتھ عمل کرنے کے لئے اور یہاں پر ضروری یہ ہے کہ ہم اس قرآن سٹوڈنٹس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے اور اخلاص کے ساتھ تو لیٹس سی نیکسٹ کہ یہ جو اسلوب قرآن کا یہ کیسے ہے کیا جو آرڈر آف ورسز آرڈر آف سورہ کسی سبجیکٹ کے تحت ہیں کہ یا انبیاء کے لحاظ سے آئی ہیں باری باری یا ٹائمز کے لحاظ سے آئی ہیں کچھ چپٹر وائز ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کا جو اسلوب ہے جس انداز میں آیات کا بیان ہوتا مضامین کی بار بار بات آ رہی ہے جیسے ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں فیس کرتے ہیں ہمیں صبح اٹھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا آج کون سی آیت کا ایفیکٹ ہم پر ضروری ہے یا ہمیں ضرورت پڑھے گا تو جیسے لائف میں چیزیں بدل بدل کر آتی رہتی ہے اس طرح قرآن بھی بار بدل بدل کر اور پھر پھر کر اور ایک مضمون کو مختلف انداز میں پیش کرتا ہے ملے جولے انداز میں اور تقرار کے ساتھ یہ اسلوب ہے تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے انسان بور بھی نہیں ہوتا انٹرسٹ بھی رہتا ہے تو اسی انداز میں پڑھنا بھی چاہیے نہ کہ آپ اس کو کسی اور انداز میں اس کی گروپنگ اور طرح سے کی جائے نہیں اس لیے رمضان میں ای 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 تو ہو گیا اس کا اس لوب اور لیٹس پھر مزامین پہ بات آ رہی مزامین کو دو طرح سے آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہم سے پہلے بہت سر سکولرز نے مزامین کو ڈیوائیڈ کلاسیفائی کیا ان میں شاہ وریو اللہ رحم اللہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی یہ پانچ پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ یہ پانچ مین مزامین ہیں جو جس میں بار بار انہی کو بیان کیا گیا ہے تو چونکہ یہ کلاسیکل طریقہ کار ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں ایک اور طریقے سے مزامین بھی شیئر کروں گا کیونکہ ہمارا جو بلکہ ہم ایک لحاظ سے تو مزامین پہ سٹیڈی کر رہے ہیں اور وہ ہیں پوائنٹرز اگر آپ کو یاد ہو پوائنٹر بھی کیا تھے ایک صفحہ میں جو مزامین ہیں جو اشارے ہیں جو صفحے کے پرائمری تین یا چار یا پانچ ان کا تذکرہ اور آج ہم نے مزامین کو دیکھا کس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے ایز ایمپیکٹ کے انسان اس کا مین موضوع ہے اور پورے ایکسامپل دیکھا آج دیکھتے ہیں کہ جو سکولری فیشن میں دیکھا گیا ہے کہ قرآن تذکیر کے لیے ذکر ہے تو اس کو سب اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تذکیر بھی آیات اللہ یہ اللہ کی آیات سے نصیت حاصل کی جائے نشانیوں سے اور آیات سے مراد کون سی نشانی نشیت ہے توحید رسالت اور قیامت کے مضامین اس میں کلب کیے گئے ہیں تذکیر بھی آلہ اللہ یعنی ان احسان کا نعمتوں کا تذکرہ اس کے ان سے کیسے نصیت حاصل کی جا سکتی ہے صورت اس کیٹیگری میں آئیں گے یعنی توحید رسالت قیامت کو ایک طرف رکھ دی اور یہ توحید رسالت قیامت جو ہے یہ پرائیمیری دعوت کا پہلا مضمون ہے اور مکی آیات کا پرائیمری فوکس ہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا تو انداز پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے تو تذکیر نصیت حاصل کرنا عبرت حاصل کرنا یہ ایک مضمون ہے اور چوتھا تذکیر بھی احوال الموت یعنی ہمارے موت اور اگلی زندگی کے درمیان جو میٹرز ہیں یعنی اس میں موت کے حالات ہو گئے حشر اور نشر کی تفصیلات جنت دوزر خساب کتاب all that یہ ایک پورا سبجیکٹ بھی احکام اللہ اللہ کے احکام ان سے نصیت حاصل کی جائے احکام سے کیا مراد ہے سب سے بڑھ کر اللہ کا قانون حلال اور حرام کی تمیز چاہے وہ اگزامپل دیکھ لیتے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ جب ہم بات کرتے ہیں تذکیر بھی آیات اللہ ہی تو وہ کیا مراد ہوتا ہے کہ توحید رسالت کی بات کی گئی کس طرح کی آیات ہیں یعنی یہ وہ ہیں جو جو کے بنیادی فرنیمنٹلز آف اسلام ہیں ان کے دلائل اور اور اس دلائل سے حاصل کرنا نتیجہ یعود اور نصارہ مشرقین منافقین کے شبہات کا ازالہ اور آج کل کے ایتھیسٹ یا جو سیکولرزم ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا تو اس طرح کی آیات ہیں یہ اس عنوان کے تیسا بات دی ہیں اور ایک امبلز ایک ایجامپل ہے یعنی جو دعوت سبجیکت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا احلا ایک ہی الہ ہے اس کی سبا کوئی اور الہ نہیں وہ الرحمن ہے الرحیم ہے سو دیس ایک 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 ایجامپل نیکس رہتے ہیں کہ جو ہمارا سیکنڈ عنوان تھا تذکیر بھی اعلی اللہ اللہ تعالی انامات اور نیمتوں کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں پہلے آیت یا نہیں پڑی تو اس طرح سے ملتی جلتی آیات ہم نے پہلے پڑی ہیں اللہ یہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور نازل کیا آسمان سے پانی کو اور اسی کے ذریعے نکالتا اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی زمین میں سے سمراد روٹ ہر طرح کے پھل تمہارے لئے رس کے طور پہ اور اس کے بعد وَسَخَّرَ لَكُمْ وَتُمْحَلِي مُسَخْر کیا الْفُلْكَ لِتَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِعْمْرِ کشتیوں کو جو چلتی ہیں اس کے حکم سے چلتی ہیں اس سے تجارت کرتے اور تم وَسَخْرَ لَكُمْ الْأَنْحَار اور مسخر کر دیا تمہارے لئے انہار کو نہروں کو تو یعنی یہ نعمتیں ہی ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں ہم اس انداز میں سوچتے ہیں نہیں ہم نعمتوں کو سوچتے ہیں کہ شیپ آف کیش شاید آئے ہیں ہمارے پاس بر تمام جو جو ہمیں فری میں اکسیجن مل رہی ہے اور یہ درخت اور پھل اور سسٹم جو ہے اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے تو قرآن میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس کی اہمیت ہے اس کو ہم یہ رد نہ کر دیں یہ سوچ کر کہ یہ بات بار بار ہو رہی ہے تو میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا بار بار پڑھنے سے ہمارے ذہن اس سے متاثر ہوں گے اور ہم چیزوں کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھیں گے جو سکس کا ایک پرائیمری جو ابجیکٹیو ہے وہ مزامین ہے کہ سبجیکٹس کیا ڈسکس ہو رہے ہیں گرامر سے ایک سطح اوپر تو نیکسٹ جو عنوان ہمارا ہے اس میں آتا ہے بی ایام اللہ یعنی اللہ کی تاریخ یعنی اللہ تعالیٰ جو تاریخ بیان کرتے ہیں یعنی گزشتہ ایام دنوں کے ذکر تاریخ اور اس نے ٹپیکل اگزامپل بار بار اس طرح کیا ہوں گے وَعِلَى مَدْيَنَا أَخْهُمْ شُعِبَ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو جنہوں نے کہا وَقَالَ اور انہوں نے کہا اب دیکھیں کسٹن یہ یہ جو ہم نے روان ترجمہ جو ہے وہ ڈیریکٹ انداز میں کرنا سیکھنا ہے وَقَالَ یَا قَوْمِ اے میری قوم عبداللہ تم سب عبادت کرو اللہ کی وَرْجُلْ وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَةِ اور امید رکھو آخرت کی آخرت کے دن کی وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ تم مُفْسِدوں کی طرح خرابی پیدا کرو زمین میں چلتے پھرتے ہوئے تو کیا ہوا اس کا نزلٹ ہوا فَقَزَّبُو جُٹلا دیا ان کو جُٹلا دیا ان سب نے شعب علیہ السلام کو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے ہلا دینے والے عمل نے فَأَسْبَهُ تو بس وہ ہو کر رہ گئے فِدْعَرِهِمْ اپنے گھروں میں جاسمین اُن دے تو یہ ٹپیکل ایگزامپل اور اس طرح کے بار بار ایگزامپلز آئیں گے کہ تاریخ سے کیا ہم نے اس سے حاصل کی نصیحت کیا ہوئی کہ ان کو ایک بات کہی گئی قیامت کے بارے میں کیا ہوگا امید رکھو عبادت کرو اپنے قوم سے کہا گیا انہوں نے نہیں کیا اور وہ خرابیاں پیدا کی اس دنیا میں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے تو فرق صرف یہ ہے کہ ہماری جو ہمیں مولت ملی ہوئی ہے تل دی اینڈ لیکن یہ ہم سیکھنا چاہیں گے ان آیات سے پھر احوال الموت میں جنت و دوزت کی کیفیات پر مستمل آیات کس طرح کی آیات ہیں جیسے صورت النساء کی آیت ہے یعنی توبہ کی ہمیں ہم آج تک پڑھتے رہے ہیں کہ توبہ تو ہر ایک کو مل جائے گی اور بڑی ہمیشہ مل جائے گی لیکن ان لوگوں کے لئے توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے رہے آخری دم تک یعنی جب تک موت کا وقت آ جائے اس وقت ان کو خیال آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قال آئینی اب میں توبہ کرتا ہوں اب اس ٹائم پہ تو نہ ان لوگوں کو توبہ نصیب ہوگی اور نہ ان کو جو کفر کی حالت میں مر جائیں اسلام کو جانتے ہوا ہے تو ان کے لئے کہیں ہم نے تیار کر رکھے ان کے لئے ایک دردناک تو اس طرح کی آیات ہیں جو پھیر پھیر کر سنائی جائیں گی اسی انداز میں تو اس کے بعد اگلا ہمارا عنوان ہے بھی احکام اللہ تو جو احکام کی آیات ہیں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو کیا ہم احکام کی آیات بڑی امپورٹنٹ ہے بہت ساری تو ایسی ہیں بلکل سمپل ہیں اور ہماری لائف میں روزانہ اپلائی ہوتی ہیں خاص کر یہ ولی آیت سور النحال کی آیت نمبر نائنٹی ان اللہ یعمرو بالعدل بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا انصاف کا والعیسان یعنی اور بھیلائی کرو وعیتائی زل قربہ اور اپنے قریبی لوگوں کو دو ان کو یعنی ان کو ان کی مدد کرو وَيَنْهَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ اور وہ منع کرتا ہے تم کو کسی سے زندگی ہر طرح کی فہاشی سے اور منکرات سے پلبغی اور اس بات پر کہ تم بغاوت کرو سے یعزو کم وہ تم کو نصیت کرتا ہے تاکہ تاکہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون تاکہ تم نصیت حاصل کرسکو تاکہ تم سمجھ سکو تو یہ ہمارا ہو گیا یہ پانچ مزامین اب آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے لگوں اس کے بعد ہم بریک بھی لیں گے انشاءاللہ میں ڈسکس کرنے لگوں آپ سے کہ آپ کو ایک ایپ کے بارے میں بتایا گیا ہے ایزی قرآن سٹیڈی تو ایزی قرآن سٹیڈی ای ہوپ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے شہزاد صاحب ایک تو اس کا لنک شیئر کریں کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انڈرویڈ کا بھی اور آئی فون کے لیے بھی اچھا اس میں کیا خاص بات ہے جس کی طرف میں کوئی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں ہم مزامین کی بات کر رہے ہیں ایک فیچر ہے بلکہ دو فیچرز ہیں مزامین کے بارے میں اس ایپ میں ایک فیچر سے تو ہم واقف ہیں جسے ہم کہتے ہیں پوائنٹرز اشارات صورت جو صورتیں آپ نے اب تک پڑھی ان میں ہم نے پہلا پارا کمپلیٹ کیا کیوسی فائیب تک تو ہر صفحے پہ کچھ پوائنٹرز تھے تین تھے چار تھے پانچ تھے تو تمام قرآن کی ہر صفحے کے پوائنٹرز اس ایپ میں موجود ہیں آپ اس کو اوپر جہاں پی لکھا ہوئے اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں اور آپ جس کو بھی کلک کرتے ہیں وہ آیات ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں جس کا تعلق اس اشارے سے ہوتا ہے یعنی اس مضمون سے ہوتا ہے تو اب یہ والے جو مضمون ہیں پوائنٹر کے یہ ان مضامین کی بات نہیں ہو رہی جو مضامین اوپر بات کیے گئے جو جی الیاس بھائی سیسٹر الیاس آپ کا کوئی قویسچن ہے تو ضرور بتائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ برحاتہ یہ سلائیڈ چینج نہیں ہو رہی جو ایپ کے بارے میں پچھلی سلائیڈ چلی جا رہی اچھا ایپ کی سلائیڈ دینا یہاں پر ہے نہیں ابھی اوکی وہ آپ سے نا شیر شیداد صاحب وہ شیر کیجئے گا یہ جو میں پوائنٹرز کی بات کر رہا ہوں نا کہ کیسے جو ہے نا دیکھیں کہ جو مضامین پوائنٹرز کے ذریعے آتے ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں ہے وہ تو جو اس طرح پر مضمون ہوتا ہے چاہے وہ قیامت کے بارے میں ہو چاہے وہ احسانات کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی بھی تحت آتا ہو احکام میں آتا ہو تو وہی مضامین اس طرح کے آئیں گے یہ پوائنٹرز ہیں جو اس ایپ میں موجود ہے لیکن اس ایپ میں ایک اور فیچر ہے جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایپ کے رائٹ سائیڈ پر جا کے کلک کریں تو وہاں پر ایک آپشن آتا ہے سبجیکس مضامین جیسے مضامین ہم نے ابھی بات کی جو یہ پانچ مضامین تھے کچھ کولرز نے ایک ڈیفرنٹ نداز میں مضامین کو ڈسکس کیا تو آئیے وہ دیکھتے ہیں اور یہ ہیں وہ سات مضامین جو کہ ایزی قرآن سٹیڈی ایپ میں ہم نے ایڈاپٹ کی ہیں اور کلر کورڈڈ ہے جب آپ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے جو قرآن کریم کے ٹوٹل آیات ہیں نا وہ ہن سیون کلرز میں ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گی کچھ بلو رہیں گی یہ بلو تو نہیں ہے لائٹ بلو ہے کچھ گرین میں کچھ یہ براؤن ہو جائیں گی کچھ ییلو ہوں گی اور کچھ یہ پرپل ہوں گی کچھ ہوں گی اورنج اور کچھ ہوں گی پنک یہاں فرق کا مناسبہ آ رہا ہے لیکن فرق بڑا کلیر ہے جب آپ دیکھیں گے تو یہ سیون مضامین کیا ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ انہی جو آپ نے بہلے دو مضامین کا لسٹ دیکھی ہے ان سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس انداز میں اس میں کیا خاصیت ہے جس طرح میں میں نے پہلے آپ کو پہلی سلائٹ بھی جو بتایا کہ ایک خالق ہے پھر انسان ہے پھر اچھے انسان ہے برے انسان ہے کامیاب اس کو بھی دونوں سسٹمز کو مرج کیا ہے تو بلو والی آیات جو ہیں اللہ کے نشانیاں جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں کائنات میں نظر آتی ہیں انسانوں میں نظر آتی ہیں اور اللہ کا اپنے بندوں پر فضل اور احسان تو دیکھیں اس میں نیمتوں کا بھی تذکرہ آگیا نشانیاں بھی وہ نیمتیں ہیں اور انسانوں کے میں بھی ہیں اور کائنات میں بھی ہیں تو یہ سارے آیات جو ہے نا وہ لائٹ بلو کلر میں ہائی لائٹ ہو جائیں گی اس کے بعد گرین میں جو آیات ہائی لائٹ ہوئی ہیں یہ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اصاف مقارم یعنی ان کی صفحہ جو میں نے سگر کیا تھا کہ اچھے لوگوں کی بات یعنی انسان موضوع ہے اس میں سب سے اولا جو ہیں انبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ ہیں اس کے بعد پھر مومن ہیں ان کی صفات اور اس صفات کے ذریعے جزا کیا ہے اور جنت تو یہ سب گرین میں ہے اور احکام براؤن میں وہ تو جس طرح ہم نے بات کی جو احکام ہمیں دیئے گئے ہیں ان کو سپریٹ کیا گیا ہے تو اگر آپ احکام دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے چند سو آیات ہیں ہارڈلی اچھے پھر یلو میں ساب کا انبیاء کے ذریعے جو نصیت حاصل کی جا سکتی ہے یعنی ان کی صیرت ان کی موجزات تو ساب کا امتوں کے واقعات سب یلو میں ہیں اور ایک بہت بڑا پورشن یلو میں ہیں اور وہ اس انداز میں ہے کہ وہ کہانی بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے حضر عباریم علیہ السلام کے واقعات حضر یونس علیہ السلام کے واقعات حضر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور سوئی سب یلو میں ہیں نیکس آتے ہیں جو پرپل میں قرآن کی اثبت یعنی انسان کی صفات کا پہلی بھی تذکرہ ہوا تھا اب قرآن کو بسیکلی جو قرآن کے اصاف ہیں اور اس کا انکار کون کرتا ہے تدبر تکبر کون کرتا ہے اور اس کو جدال کہا ہے یعنی وہ اترازات اور جواب کا آپس میں وہ بہت سا جدال جس سے حق کو پیچانا جا سکے تو اس کے اندر وہ محادثہ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اورنج پہ اب اورنج جو ہے قیامت علامات قیامت وقدمات قیامت اور وہی موت قبر و حشر حساب سے ڈرانا قیامت اور بعد یعنی اٹھنے کا انکار کرنا یہ تمام سبجیکس جو ہے نا یہ اورنج میں ہیں اور فائنلی پھر جہنم کے لئے ایک سپیشل جو ہے نا قلر دیا گیا ہے کہ وہ آیات جو عذاب کی آیات ہیں کافروں کے لئے مشرقین کے لئے وہ ان کا تذکرہ جو ہے نا یہ پنک میں ہے تو this is something new جو کہ ہم نے ایک مصحف سے لیے جو کہیں سے ملا تھا ہمیں گفٹ ہوا تھا تو اس میں یہ ہم نے ایڈ کیا اپنے ایپ میں تو اب آتے ہیں دو تین اور چیزوں کے بعد ای تنک ایک اور سبجیکٹ جو قرآن فہمی کے اصول میں ہے اس کے لوازم اور مختصر ذرائع ہے یعنی ہم کس اعتبار سے قرآن کی تفسیر کریں گے یا قرآن فہمی کہاں سے لیں گے تو سب سے پہلی بات ہے ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے لیں گے وہی مضمون جب مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر آئے گا تو ہم اس کو کمپیر ان کنٹراسٹ کریں گے اور اس سے ہمیں جہاں پر ایک چیز بیان ہوئی ہے مختصر وہ کئی اور بیان ہوئی ہوگی تفصیل کے ساتھ and the other way around پھر ہم نظم کلام کا سیاک و سباک کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہاں سے مراد کیا ہے اس کی پیچھے کیا وجوہات ہیں کس لیے یہ آیات آ رہی ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے تیسر نمبر پہ کہ ہماری سنت متواترہ کیا بتا رہی ہے یعنی امت کا تعامل کیسے ہوا انہوں نے ان آیات کو کیسے دیکھا اخبار وہ احادیث جن کا connection آخر تک جاتا ہے چاہے وہ single ہیں یا multiple sources سے ہیں اور ان احادیث جو authentic احادیث ہیں ان سے تفسیر کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اثار صحابہ کو اور then عربی زبان اور عربی زبان کچھ اشعار ہیں اشعار سے کیا فائدہ ہے اشعار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بلاغت قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہ ان اشعار میں کیسے استعمال ہوئی تھی تو اس سے اور تمدن عربوں کا اس سے واقفیت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے تو یہ سارے وہ parameters ہیں جن کو ہم directly تو address نہیں کریں گے لیکن جہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی ہم address کریں گے کہ دیکھیں یہاں پر یہ معنی یہ سیاہ کو سباک کے مطابق اس کو ایسے سمجھا جاتا تھا یہ محاورہ عرب استعمال کرتے تھے اس مقصد کے لئے اور یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے یعنی ہم کئی دفعہ little translation کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ تو معنی جو ہے اس کا جو حقیقی معنی جو ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن جو مجازی معنی ہے جس کیلئے استعمال کیا جاتا تھا وہ کچھ اور تھا تو یہ بڑی important بات ہے کہ we understand کہ عربی زبان جو ہم لغت کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی اسے سمجھ سکیں گے اب آتے ہیں جو قرآن فامی کے راہ میں رکافٹ ہیں this is very important یہ اتنا important ہے کہ اس کی میں ایمفسائز جتنا بھی کروں وہ کافی نہیں ہے من مانی ذہنیت پہلا تاثر یہ ہے کہ میری تو کوئی من مانی ذہنیت نہیں ہے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہے کہ جو قرآن کو ہم نے بعد میں پڑھنا شروع کیا تو ہمارے ذہن میں نظریات قائم ہو چکے ہیں سارے زندگی کے نظریات جو میں کرتا ہوں جیسے کرتا ہوں تو اب ہم قرآن کو سہدائیت کے طلبگار ہو رہے ہیں پہلے ایک نظریہ ذہن میں رکھ کر تو اس سے بچنا ہے یہ کیسے وجود میں آتا ہے ایک تو گروہی اسبیت یعنی جو کے ڈیفرنٹ گروپس میں تاثر پایا جاتا ہے ایک دوسرے سے جو انہوں نے سیکھا تو اس کی یعنی تاثر بھی اینک لگا کر مطالعہ نہ کریں تو یہ وہی ہے کہ آپ آپ نے اگر آپ ایک گروپ کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے اس گروپ کا ہی پوائنٹ او ویو دیکھ کر یا اس پرٹیکلر کسی ایک کسی ایک فق کو صرف رکھ کر ساندھے رکھیں یا کسی ایک انڈرسٹینڈنگ کو ساندھے رکھ کر قرآن کی سٹیڈی کریں تو وہ آپ کو اس کا صحیح حاصل نہیں ہوگا اصل جو قرآن خود بتانا چاہ رہا ہے پھر کبر نفس خود پسند دی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے تو قرآن اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ تو مطلب سیکنڈری ہے بات تو ایسے لگتی ہے اس جی ایدر وی اراؤنڈ قرآن کی عظمت کو ذہن میں رکھیں میری انڈرسٹینڈنگ پور ہو سکتی ہے قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ڈیفنیٹلی ون سٹیپ اہیڈ ہے تو یہ کب آتا ہے جب آپ کے کل میں خوشیو اور سلیم فطرت ہوا تو یہ بھی ہم سیکھیں گے ان دی سینس کی کیسے قرآن کی آیات کو دیکھ کروں کیسے انٹرپرٹ کیا جائے اور سب سے بڑی بات نیت کا فساد اور کس نیت سے کر رہے ہیں کس نیت سے پڑھ رہے ہیں اور اس کا پھر یعنی اخلاص جو ہے بڑی ضروری ہے تو کئی دفعہ تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ میں اس میں سے اس لیے قرآن پڑھوں کہ اس میں سے ڈیفرنسز نکالوں یا کانٹرڈکشنز نکالوں نعوذب اللہ وہ انسان کو پھر ہدایت نہیں اس کو گمراہی ملتی ہے تو جیسا آپ جس ذہن سے جائیں گے اس ذہن سے ریزلٹس بھی آئیں گے تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارا ذہنی جو ہے وہ انڈرسٹیننگ کیا ہے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اوپن نماغ سے جاؤں پہلے سے جو میرے بنے ہوئے نظریہ ان کو سائٹ پہ کروں اور یہ بڑا مشکل کام ہے مری ڈیفکل بکوز پر ہم اور یہ ایک کمپاؤنڈ کیس کسی لیے ہوتا ہے جب ہم تفاصیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اسی گروہ کو یا اسی پوائنٹ آف ویو کو جو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے تفاصیر ضروری ان کا اپنا مقام ہے لیکن کوشش کریں کہ مختلف تفاصیر پڑھی جائیں اس پر بھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں اور سیکنڈی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے انچا کریں کہ کسی ایک گروہ کا نہ بن جائیں ذریعہ کے اسی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور وہ صحیح ہے اور یہ ایک شیطان کا وسوسہ بھی ہے اور یہ ایک ریال ایشیو ہے پرابلم ہے کہ ہم آیات کو اور اور احادیث کو احادیث میں وہ اس حادیث کو پکڑتے ہیں جو ہمارا پوائنٹ ویو دیکھ رہی ہو قرآن کی اس ساتھ کو تلاش کرتے ہیں جو ہمارا پوائنٹ ویو سے میچ کر رہی ہو اور باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہ ذہنیت قائم کرنا بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے اور اس پر ڈسکشن ہو گی ہماری کیو سی سکس میں انشاءاللہ اچھا اب آگیا کہ رکافتوں کے اندر قرآن کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے قرآن خانی جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ہیں قرآن خانی آپ آئیے تو خاص کر کسی کی وفات پہ تو یوں سوچی کہ کیا قرآن مردوں کے لیے ہی آیا ہے کیا زندوں کے لیے نہیں ہے اور قرآن خانی کا جو اصل مقصد یہ قرآن ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے کچھ ملکوں میں خاص کر عرب ملکوں میں کہ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے ڈرائنگوں میں قرآن پڑھا ہوتا ہے اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ آپ سے رسکس کرتے ہیں نہیں بھی کرتے پانی پیتے ہیں چائے پی کعوہ پیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں تو یہ یہ بھی ایک معاشرتی جو ہے عادت بنانی کی ضرورت ہے کہ قرآن کو کب اور کس لیے پڑھا جائے تو اس آل سواب کا جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے اتنے قرآن ختم کرا دیئے یا میں نے اس کے لیے قرآن پڑھا debatable issues ہیں we are not going into depth لیکن آپ یوں سوچے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے یعنی اگر آپ کو صحیح طور پر صدقہ جاریہ ہے تو آپ ایسا علم چھوڑ کے جائیں جو لوگوں کو نفع دے خرچ کریں اس دنیا میں ایسا جو کہ آپ کے جانے کے بعد اس کی افادیت لوگوں کو پہنچے نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے تو بجائے اس کے کہ ہم number of times کسی سے قرآن recite کروائیں تعویز بنانا یہ بھی ایک debatable issue ہے تو قرآن یقین اس بات کے لیے نہیں آیا قرآن سے فعل نکالنا another misrepresentation دولن کے سر کی اوپر سے گزارنا عدالتوں میں حلف اٹھانا اس کی ذریعے اس کی قسم کھانا and so on and so forth یہ سب رکاوٹیں ہیں یعنی جب آپ قرآن سے یہ سلوک کریں گے تو قرآن پھر فہم limited ہوگا اور ہمیں کسی اور طرف لے جائے گا تو پانچ منٹ کی break کر لیتے ہیں آپ پہ questions بھی سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم we'll come to the end of the presentation any questions any comments جی الیاس بھائی آپ کے آواز آپ کے آواز نہیں آرہی ہے لیاس بھائی سوری نہیں ہوگی نہیں ہوگی جی اسلام تو پھر ہم بریک لیتے ہیں ساڑھے ساتھ مجھے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی سبانہ جی سلام شروع کرتے ہیں بکیہ سیشن تعارف کا qc6 کا تعارف اور تھوڑا سا باقی رہا گیا let's just see کہ ہم نے اب تک کیا cover کیا ہے qc1 میں ہم نے دو عصو میں قرآن پارٹ میں اکمل نماز چھ سورتیں چار دعائیں اور گرامر کے والے حصے میں صحیح افعال ثلاثی مجرد کہ یارہ ٹیبلز ہم نے پڑھے اور چار عبواب پھر qc2 ہم نے شروع کیا تو پہلے پارہ کا پہلا پاؤ کمزور افعال ثلاثی مجرد qc3 میں دوسرا پاؤ پہلے جز کا اور مزید بھی افعال صحیح اور کمزور اس کے بعد qc4 میں تیسرا پاؤ اور گرامر پارٹ میں پھر ہم نے مونس کے سیغے تسنیہ مجھول جمع مکثر اسم مکان اسم ذر صفت تفتیل مبالغہ اور فعل مدارے کا اعراب این جملہ اسمیہ تو ناہف کا ہم نے کافی بڑا پورشن بھی کور کیا اور آخری پاؤں میں یعنی qc5 میں جملہ فعلیہ کا مزید تفصیل انہ اور کانہ والے جملے اور چار جوڑیاں پھر منصوبات اسمائے خمسہ غیر منصرف مورب مبنی تو یہ جو بیسک گرامر ریکوائیڈ ہے اور پہلا پارا کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں qc6 میں ہم کس طرح کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا آٹھ مہینے کا یہ سفر ہے انشاءاللہ اور اس آٹھ مہینے میں ہم سود البقرہ مکمل کریں گے انشاءاللہ یعنی آیت نمبر 142 سے 286 تک اور قرآن پارٹ کا وہی انداز ہوگا جیسے اب تک qc2 سے qc5 تک رہا یعنی آیات کا تعرف اور کنیکشن پیچھے سے اور بات سے اور لفظی ترجمہ اس کی لغوی تشریح اسباق اور وہ افعال جو پہلے پڑ چکے ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ اور ان کی چھے چابیاں سیکھیں گے قرآن پارٹ میں گرامر پارٹ میں ہم جو پڑی ہوئی گرامر جتنی بھی ہماری ہے جیسے سے صرف یہ آپ کو کوئی question ہے تو بتائیے السلام علیکم مرمت اللہ ہم مرمت اللہ سلام مرمت اللہ ماشاءاللہ سے شروع ہو گیا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہو بھی جائے گا لیکن ابھی آپ نے کہا نا 142 سے 286 تو 286 تک تو آیا تھے یا نہیں پھر تیسرا پارہ بھی ہوگا جی تیسرا پارہ بھی یہ دوسرا اور تیسرا تقریبا آدھر تک جی جی مطلب یہ کہ بہت زیادہ لینڈی portion ہو جائے گا تو پھر exams پھر بیچ بیچ میں تھوڑے جیسے term wise کر دیں کچھ اس طرح کر دیں جی ہوں گے اس کا اس کی تفصیل شیئر کیجئے گا شہزاد صاحب نیکس کلاس میں انشاءاللہ وہ پورا ایک lesson plan لیسن پلین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے دوران quiz بھی ہوں گے انشاءاللہ اور دلچسپ ہوگا you will enjoy it انشاءاللہ ہمارا challenge اصل میں کیا ہے qc6 میں جو کچھ ہم نے qc1 سے qc5 میں پڑا تھا چھوٹے چھوٹے حصوں میں وہ تمام کا تمام ہم نے apply کرنا ہے ایک ہی آیت پر تو پڑا ہوا آپ نے ہوگا لیکن challenge یہ ہوگا کہ سب چیزیں اکٹھی آپ apply کر سکیں and you will enjoy it اچھا پھر ہم grammar کی جو عام اسطلاحات ہیں جو اب تک استعمال نہیں کر رہے تھے اب تک ہم جوڑیوں کی بات کر رہے تھے تو اب ہم یہاں پہ جو اسطلاح grammar میں استعمال ہوتی ہیں عربی کی ان کا بھی تعارف کرائیں گے تو اس کی مورب اور مبنی کی تفصیل ہم نے شروع کر دی تھی کیسی 5 میں منصرف غیر منصرف اس کی بھی تفصیل مرفوعات منصوبات مجلورات اور مجزومات ان سب کی تفصیل گنتی کے قواعد اور اس کے علاوہ اور بھی grammar کے وہ parts جو آپ نے ابھی نہیں پڑے ان تمام کو apply کریں گے سورة البقرہ کی آیات پر انشاءاللہ تو QC1 سے 5 مکمل ہو گیا تو requirements کیا اس course میں ضروری ہے کہ آپ نے QC1 سے QC5 تک course مکمل کیا ہوا ہو بنیادی تجوید سے واقفیت ہو سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہو انشاءاللہ جو آپ سب میں ہے ضروری بات QC کی کلاس تفسیر کی کلاس نہیں ہے نائی تجوید کی تفسیر کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ہم تدبر کریں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لغوی تشریف پر زیادہ زور دیں اور تفسیری نکات ضرور بیان کیے جائیں گے تو بنیادی سمجھ اور فہم کے لیے مقصد ہمارا ہے تو یعنی دوبارہ سے رواہ ترجمہ فکری یا لفظی ترجمہ مفہوم شرعہ میں لغوی شرعہ سرفی اور ناہوی شرعہ تشریف اور اسباق یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے ہر سیشن میں انشاءاللہ اچھا شیزاد صاحب نے کنٹریبیوشن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپشنل سے مراد یہ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو اچھے کام میں کنٹریبیوٹ کریں گے اچھی جگہ پہ خرچ ہوگا افورڈ نہیں کر سکتے تو ناٹ ریکوائیڈ اور کم افورڈ کر سکتے ہیں تو کم is just an encouragement to put your money in a place where it will definitely earn اجر انشاءاللہ یہ ہے آپ کا تعاون اپشنل ہے اس میں ہم آپ سے کہیں گے قرآنی ڈکشنری لطف و رحمان کی یہ یہ پرچیز کرنے اس کا soft version بھی ہے لیکن میں آپ سے پھر بھی کہوں گا soft version جو ہے وہ شیزاد صاحب آپ شیئر کر دی جگہ کہ وہ کیسے دردر آتا ہے لیکن ایک hard copy version جو ہے نا وہ لینا چاہے تو it is available for 1600 روپیز اور یہ بڑا ضروری ہے اس course میں وہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جو بھی الفاظ خاص طور پر پڑھیں گے نئے والے بھی ان کو root letters کی مناسبت سے ہم سیکھیں گے اور جو ڈکشنری لطف و رحمان صاحب کی ہے رحم اللہ اس میں انہوں نے ہر fail جو study کیا اس کو root letters سے انہوں نے introduce کیا کہ اس کا مادے کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور پھر جتنا عواب میں استعمال ہوئے ان کو بھی use کیا گیا ہے اور کون سے زیادہ استعمال ہوئے سیغے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور پھر ہر example کے ساتھ ایک قرآن کی آیت بھی دی گئی ہے تو یہ ideal ہے یہ must ہے کہ آپ کے پاس یہ dictionary ہو کہ آپ کو کچھ چیزیں ایپ سے ڈریکٹ مل جائیں گی ایپ میں مادہ بھی ہے ایپ میں ہم meanings ہیں وہ لطفرمان سے ہی لے رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی اپنی افادیت ہے اور ایپ کی اپنی افادیت ہے دالیم القرآن پارہ نمبر 2 3 آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ دیکشن ہے کہ دیکشنری کے یہی لینی ہے میرے پاس مسباؤ لغات ایک دیکشنری ہے کیا وہ یوز ہو سکتی ہے مسباؤ لغات بڑی اچھی دیکشنری ہے عربی کے دیکشنری ہے میں یہ کہوں گا سب کے پاس وہ بھی ہونی چاہیے لیکن وہ یہ کام نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی دیکشنری میں صرف وہی الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں تو ہمارے لئے آسانی ہوگی یہ دیکشنری استعمال کرنا مسباؤ لغات آپ کے عربی دیکشنری ہے اس میں بھی آپ کو الفاظ ملیں گے لیکن میرا جو ہے ریکمینڈیشن ہے کہ آپ لطف رحمان صاحب کے دیکشنری لیں اور بھی آپ کو پھلیں گے اور مسباؤ لغات آپ پہ کام آئے گی انشاء اللہ سر میرے پاس دار السلام کا قرآن ہے سعودی عرب کا اس میں چیکس بنے ہوئے ہیں پوری آیت میں لفظوں کو بریک کر کر چیکس بنے ہوئے اور اس کا word to word میننگ لکھا ہو ہے اور تو ہوجاتے نہیں یہ اور چیز ہے یہ جو دشتری ہے یہ وہ word for word translation کے لئے نہیں ہے اس کو یوں آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ اس میں دیکھتی ہیں تو جو آپ کا قرآن میں آیا ہے نا اس کو study کرنے کے لئے آپ اس کے root letters سے اس کو create کرتے ہیں تو نیکس کلاس میں اگزامپلز کریں گے تو آپ جو آپ کے پاس ہے اس کا اپنا فائدہ ہے لیکن ہم یہ grammar سے سیکھ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک standard format سب use کریں اور وہ ضروری ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے root letters تلاش کرنے ہیں اور ان کے ذریعے سے پڑھنا ہے جی ترے تو آپ دیکھ لیجئے گا سوفٹ کاپی پہلے لے کر دیکھ لیجئے اگر آپ کو سمجھ آجائے اور فرق بھی آپ دیکھ لیجئے گا جی نیر بھائی آپ کا question comment السلام علیکم السلام ورحمت اللہ بارک سر میرے ایک تو جو ہے جو آپ قرآن ہے اس کا میں نے تو وہ چیز ابھی تک مجھے نہیں ملی سر آگئی ہے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا شہزاد صاحب آپ یہ شیئر کریں گے ایپ جس کے ذریعے ہم لیپ ٹاپ پہ ایزی قرآن سٹیڈی کو یوز کر سکتے ہیں جی سر میں گروپ پہ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے اس کو اینڈ پہ بنا ہوتا ہے نہیں میرا شہل میں نہیں آج شیئر صاحب اس کو بھی دیکھئے گا کہ یہ اینڈیکس جو ہے ایک پیج ایڈ کیا جا سکتا ہے سر میرا شہل میں تو میں تو یوز کریں تو روٹ لیٹر پہ چلے جاتے ہیں اوپر لکھیں ہر پیج کی اوپر پیج پہ سامنے جو بنا ہوتا ہے سر انڈیکس وہ والا نہیں ہے سمجھ گیا آپ صدا فا پہ 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 بات کی تو میں یہ بتا دو رتف رمان کی نکشنی میں کچھ وربز مس ہیں اس میں فالا بھی مس ہیں لیکن وہ خامی تھوڑی ساری ہے لیکن پھر بھی جو مس ہیں وہ ہم ویسے کور کر لیں گے کچھ افعال جو ہے نا کسی وجہ سے مس ہو گئے ہیں یا تو پرنٹنگ میں مس ہو ہیں یا پھر ان سے مس ہو ہیں لیکن بہت کام ہے تو وہ انشاء ریشو نہیں ہوگا سسر نزد آپ کا قویسٹن کومنٹ ساری بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ اس ٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ قرآن فہمی کو کافی حد تک اپنے اندر سے ہم خود سوچ کے بہت کچھ حاصل کریں گے اچھا سر یہ جو پیکج ہے دکشنری کا تعلیم القرآن قرآن فہمی کی حصول اور قویزز اگر آخری قوریر رہی ہے قوریر چارجز اچھا قوریر چارجز ہے ای تھوٹ کہ قویز چارجز ہے اچھا یہ کہتے ہیں یہ دونوں پارے ایک ہی بار میں ہم منگا لیں گے ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ پہلے ایک منگا لیں ون ففٹی کا ہوگا اور قرآن فارمی کے اصول میں ریکمین کر رہا ہوں اگر آپ یہ نہ بھی رہنا چاہے نہیں سر بہتر ہے جتنا کچھ ہو انسان کچھ تو پڑھ لیتا ہے چلے دیکھ رہے شہداد صاحب اگر کچھ سوفٹ ورجن ہو تو وہ بھی شیئر کر دی جگہ پرنٹ سر ہمیشہ میرے لئے تو اٹلیس پرنٹ ہمیشہ بہتر رہتا ہے چلے چلے مجھے ہم آ دی ہوں چیزوں کے کریکٹ تو چھیک ہے یہ یعنی کہ یہ سب کچھ ہم منگا لیں گے تو ہمارا یہ کورس پورا ہو جاتا ہے باقی آپ سلائیڈ دلیں گی وہ سلائیڈ آپ پر بھی آئیں گی گروپ پر سوفٹ آتی رہتی ہے اور اگر پرنٹ میں وقت کے وہ ہیں تو اگر پرنٹ میں آپ کو کوئیس اس کا مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ آج کل گوگل والے ملٹیپل چوائز چل رہے ہیں وہ تو اسی پہ آئیں گے وہ تو آن لائن ہی ہمیں کرنا پڑے جس ترے ورک بکس ہماری وان ٹو لیک فائف تک تھی نا اس میں ورک بک نہیں ہے اس میں ہمارے پاس ایک اور فورمیٹ ہے لیکن وہ مشکل ہو جائے گا ہاتھ سے لکھنا اگر اگر ڈیمانڈ ہوئی تو اس کو پھر ہم کیٹر کریں گے انشاءاللہ دیکھ جزا کر اللہ بہت ہاتھ کھڑا ہوئے پرانا ہے پرانا ہی کھڑا ہے اگر ایک کوششن ہے جو پروگرم ہے ہمارا انشاءاللہ چلے گا تو ویکلی جو پروگرم ہے ہمارے پورے کورس کی وہ کو شیئر ہو جائے گی ہم اس کو سکین کریں تاک جب انسٹرکٹر میں پڑھائیں تو میں اس کی پوری سمجھ آ رہی ہو شیداد صاحب آپ ذرا یہ نوٹ کر لیجئے لیسن پلان شیئر کر دیجئے پہلے سے بہت اچھا قوش ہے نسیم بھائی سر ویلکم ٹو کورس کیسے آپ الحمدلللہ صاحب بہت شکریہ میں نے ایک تصویر سر شیئر کی اور میں نے جب دیکھا اس کے اندر یہ شروع میں کانٹینٹس نہیں تھے تو جہاں جہاں سے نیا حرف شروع ہو رہا ہے وہاں پر میں نے اس کو ٹیک کر دیا تو وہ آپ آسانی ہوتی آپ پیش پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے بھی آپ نے نکال ہی ہو اچھا یہ بات کر رہے تھے ایکچولی جو قرآن ڈیشنی لطف رحمان صاحب کی ہے اس میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ فا کہاں سے شروع ہوتا ہے سین کہاں سے شروع ہوتا ہے تو بجائے ڈھونڈنے کے وہ ایک شروع میں ایک انڈیکس ٹائپ ہوتا ہے کہ اس ہی سے ڈیریکٹ وہ پر پہ پہ جاتے ہیں اگر آپ ویڈیس کو ٹیگ کر دے تو وہ آپ چلے جاتے ہیں تو تھوڑی میند کرنی پڑے گی نا کسی کرنا پڑے چلے آپ کر کے سب کو پکچر شیئر کیجئے اچھا چلے ٹھیک ہے we'll see جی سر السلام علیکم ورحمت اللہ سر مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ یہ جو کورس اور یہ ڈکشنری وغیرہ ہم الفلہ منزل کے تو مگوا سکتے ہیں اگر آن لائن پیمٹ کر دیں تو جی بالکل یہ اس لئے لکھے گئے ہیں کہ اگر آپ ہم سے مگوانا چاہیں تو اس میں باقی کورس وغیرہ جو ہے اس کا یہ کورس ہو تو آپ کو سوفٹ پہ ملے گا سب کچھ اس کی جو بھی آپ آئے ہیں ڈیٹیلز آپ گروپ پہ مل جائیں گی بہت شکریہ سر جزا اللہ جی نیکس ہے زیومی ریڈ می یہ کسی لیپٹوپ کا نام ہے شاید یا فون کا السلام علیکم حسن امام صدقی سر بول رہا ہوں سب سب سے پہلے سر میں بہت خوش ہوا ہوں لیکن ایک میں نے ٹیسٹ دیا تھا دوسرا نہیں دیا تھا تو میں نے کہ چلو کچھ عرصہ گزر گیا دوبارہ موقع مل رہا تو اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ نئے سر پڑھوں گا جتنی دفعہ پڑھوں گا اتنی دفعہ زیادہ باتیں سیکھوں گا ایک تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے صابر کرنی صاحب کی سر منگوائی تھی ایک سیٹ سا پورا تعلیم القرآن لغت بھی میرے پاس ہے مرتبہ صابر کرنی اور تجوین حافظ جنید احسن تو سر میرا تو سر یہ ذہن میں شعال میرے آتا ہے کہ جو دشنر یہاں وہ تو ساری ایک ہی ترتیب سے ترتیب دی جاتی ہیں یعنی ہم روٹ لیٹر دیکھتے ہیں پھر پہلے تو ہم الفابیٹ دیکھتے ہیں کہاں سے شدور پھر روٹ لیٹر دیکھتے ہیں تو دشنر جو ساری ایک ہی ہوتی ہیں کیا فرق ہوتا ہے فرق یہ ہے یہ جو دشنر بنائی گئی ہے یہ قرآن کے ورڈز کو سانوے رکھ کر جب ایکسپلین کرتے ہیں کسی لفظ کو تو دو طرح سے ایکسپلینیشن ہے ایک تو روٹ لیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی فیل اگر ہو تو اس کے سارے جو ہے ابواب جس اس ابواب سے وہ آتا ہے تمام ابواب مینشن ہوتے ہیں چاہے آپ اس سٹیج پڑھ بھی رہے ہو یا نہ پڑھ رہے ہیں پھر ہر ایک 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 اور بھی ہو سکتی ہوں موجود ہوں اس بیسس پہ اس نورمل اربی کی دشتری تو اس کا مقصد بھی کچھ اور ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ الفاظ کے معنی کو ان کے روٹ سے سمجھیں بی ٹھیک ہے سر میں میرے پاس یہ دشتری کھلی ہوئی ہے تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی حوالہ جات جیسے اس تک برو یہ تعلیم القرآن لغت اور اس کے روٹ ورڈ بھی انہوں نے بتائی ہوئے اور جہاں جہاں پر استعمال ہوا ہے ماضی جمع غائب اور جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ علاقہ ہے وہ بھی چاہیے وہ آپ تعلیم القرآن میں وہ چیز ہے وہ بھی چاہیے آپ دونوں میں دیفرنس ہے اس کی علاقہ حفادیت ہے تعلیم القرآن کی اور دکشنری کی علاقہ حفادیت ہے شزاد صاحب آپ یہ بتائیے کا فرق تاکہ پتہ چالے کنونس ہوں کہ ہم اس دکشنری کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کی خاص وجہ ہے یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لنک ہے ہمارے لئے یہ زیادہ ہلپ ہوگی دور کورس جی بالکل ہوگی آپ اس کو ٹرائی کر دیکھ ری جی گا جی محمد جواد اسکر بھائی اسلام علیکم باریکم اسلام پہلے تو بہت خوشی ہے کہ تین چیزیں جو لازمی آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ سے دس کرتے ہیں کہ کیسے ہم استعمال کریں گے تعلیم القرآن جو آپ گلو کر لیں یہ ایک نظر آ رہا ہے جی سر نظر آ رہا می ایک جو مقصد کیا ہے ہمارا جو مین ٹیکسٹ ہے وہ تعلیم القرآن کے یہ پارے ہیں پاروں میں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کے عربی آیات ہیں لفظ بلس ترجمہ ہے روان ترجمہ ہے ہاشی میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے اور فوٹ نوٹس بھی ہیں اور اس کے انڈ پر جیسے ابھی صدیقی بھائی نے بتایا کہ ہمارے پاس انڈ پر بلکہ انڈ پر مختصر مختصر سی تشریف بھی ہے اور اس کے علاوہ انڈ پر جو ہیں یہ کلمات بھی دیئے ہوئے ہیں اور کون سے سیغے ہیں یہ ایک تکی ڈکشنری ہے کہ آپ کو بتائے گی کون سے چیز کہاں پر ہے تو یہ ہماری بیسک ٹیکس بک ہے تو بیسک ٹیکس بک میں آپ جو کچھ پڑھیں گے آپ نے جو گھر پہ جس کو تیاری کرنی ہے اور جو ورک بک آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب پڑھیں تو آپ نے نوٹس اس وائٹ پیج پہ لکھنے ہیں یہ نوٹس لکھیں گے اور جو آیات ہیں ان پر جو ورڈز ہیں ان پر آپ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کریں گے اچھا یہ شروع میں ایفیکٹیو ہے بعد میں ایسا ہستے جب آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے تو بشک آپ ہائی لائٹ نہ کریں لیکن ایک سٹینڈر پروسیجر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک آپ کے پاس تعلیم القرآن کا پارہ آ گیا ایک آپ اس میں ہر پیج کے درمیان ایک وائٹ پیج گلو سے رکھا لیں یہ اس طرح کی گلو سٹک لیں یو ہو کی اور ایک پیج سٹینڈر پیج کو دو میں تقسیم کریں جو سٹینڈر اے فور سائز پیج ہوتا ہے نا یہ والا پیج اس کو درمیان سے آپ دو حصوں میں بنائیں دو حصے پر سے اور اس کو دو بنا دیں وہ ایک حصہ اس کے اندر بڑی آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جب آپ کر لیں گے تو اب آپ نے جو آیات پڑھی ہیں ان کو سٹیڈی جب آپ کریں گے تو اس کے نوٹس آپ پین سے بنا سکیں گے اور تین ہائلائٹر لے لیجئے پنک بلو اینڈ ییلو دس ایک طریقے بھی ہیں اور یہ وہ تین چیزیں ہیں قرآنی ڈکشنری بھی آ گئی تعلیم القرآن بھی اور قرآن فہمی کے اصول جو ہم نے کہا ہے کہ ضروری ہیں اس کورس کو پراپر طریقے سے سمجھنے کے لیے اچھا اس کے بعد یہ یہ کچھ تفسیر ہیں تراجم ہیں جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کوئی سا ان میں سے سیلیکٹ کر کے اور اگر کوئی اور سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شیئر کرنے شہداد صاحب کے ساتھ تحصیر القرآن ہے چار والیمز پہ عبد الرحمن کی لانی کا آسان ترجمہ قرآن مفتی تقیہ عثمانی بیان القرآن ڈکٹر سارا احمد کا تفہیم القرآن ملانہ مدودی کی السراج المنیر یہ تلخیص ہے تفسیر ابن کسیر کی تدبر القرآن امین حسن اسلائی کا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی نے کوئی یعنی کم از کم میں تو کہوں گا دو تین یا چار تفسیر اپنے پاس آپ کے رکھیں تاکہ اب ان چاروں کو پڑھ کے دیکھ سکیں کہ آیات میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ اپشنل ہے یہ ریکوائیڈ نہیں ہے یہ چونکہ سب لوگ سٹیڈی کرتے ہی ہیں اپنے طور پر کرنا چاہیں تو یہ سم ریکمینڈڈ تفسیر ہے اچھا پہلی دس کلاسیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یعنی پہلے بیس گھنٹے اس میں ہم کیا کریں گے جو آپ نے کیسی ون سے فائیو تک گریمر پڑھا ہے نا اس کا ہم ایک کریں گے ایادہ اور اس میں ایڈ کریں گے نیو سبجیکٹس پہلے دس اسواق میں ایک طرح کی ریویزن اور نیو گریمر ہم پڑھیں گے اور ہر لیسن میں ہم قرآن کریم کے آدھا پیج یعنی مصف جائے اس آدھا پیج ایک سلائیڈ کی صورت میں ہم پڑھیں تو دس کلاسے جب ہماری ہو جائیں گی بیس گھنٹے جب ہو جائیں گے تو اس کے دوران میرا خیال ہے ایک آدھ قوز بھی ہو جائے گا تو ہم صفحہ نمبر ستائیس پہ پہ پہنچ جائیں گے آیت نمبر ون سیونٹی سیون پہ تو اب یہاں پر ہمارا جو پریکٹس ہے رواہ اور لفظی ترجمہ کی ہو جائے گی گریمر کے اپلیکیشن ہو رہی ہوگی مختصر شرع اور اسباق تو یہ ہمارا ایک لیول کمپلیٹ ہوگا ٹوٹل ہمارے کوس is about 64 hours یعنی آٹھ مہینے تقریباً ٹوٹل ہیں جبکہ ہر ہر مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے آٹھ گھنٹے ایٹ آورز تو پہلے ٹین لیسنس جو ہیں اس کی وہ عیادہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو اس لیول پہ لے آئیں گے جہاں سے اب آپ نے ایک ڈیفرنٹ انداز میں آگے چلنا ہے ایک تو آپ کی سلائٹ ڈبل ہو جائیں گی ایک صفحہ پڑھیں گے آپ دو گھنٹے میں اب رواں اور دفزی ترجمہ آپ خود کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جو نئے آپ کو جو نئے ملیں گے آپ کو الفاظ ان کے گرامر ٹیبلز اگر پہلے نہیں بھی دیکھی ہوئے الفاظ تو آپ سیکھیں گے کہ کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے کہ یہ کس کے ساتھ ملتے جو ہوتے ہیں آپ اس میں یوز کریں گے ڈشنری لطف الرحمن صاحب کی بھی اور مادہ سے چیک کریں گے اور اپنے نوٹس بنائیں گے کہ ہمارا ایک چیلنج یہ ہوگا کہ ہم نے تین انداز میں گرامر کو لینا ہے وہ تین انداز میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک تو الفاظ کو سمجھنا ہے اس کی میننگز اس کے بعد پہ ہم ناف کی مشک کریں گے جو مرفوعات منصوبات مجرورات اور مجزومات ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں گے لیسن نوٹس کے بعد ڈیریکٹلی تو یعنی اب اس کے بعد آپ کو گرامر کے لیسن کم ہو جائیں گے اور تمام لیسن جو دو گھنٹے کا ہے وہ فوکس کرے گا آیات کو دیکھتے ہوئے انہی میں سے گرامر کے اصول اور گرامر کے جو پریکٹس ہوگی انشاءاللہ تو آیات کے مناسبت سے دعا اور حدیث ایڈ ہوگی یہ پلان میں آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم جب سیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی کہ گرامر کے تین حصے ہیں جو کہ ہم نے آیات میں تلاش کرنا ہے صرف یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں QC1 سے یہ بناوٹ ہے الفاظ کی آئیے دیکھتے ہیں ان کو شاید ایکسپین بھی کیا ہو اور یہ آپ کے پرانی سلائٹس ہیں کہ اگر دیکھیں مادے سے بات شروع ہوتی ہے اور اگر فائین لام ہے تو الفاظ کیسے بنتے ہیں یہ ساری جو دسکرپشن ہے یہ سرف کے پوائنٹ او ویو سے تو آپ نے ہر آیت کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا سرفی پورشن جو ہے وہ کرنا ہے ماسٹر اور اس کے لئے آپ کی دیکشنری ہے لطف رحمان صاحب کی دیکشنری بھی ہے ایزی قرآن ایپ بھی ہے اور آپ کا پرانا نالج بھی ہے گرامر ٹیبلز کا جو آپ QC1 سے 5 تک پڑھتے آئے اور نیکس جو ہے ناف کے پوائنٹ او ویو سے جیسے آپ نے جوڑیاں پڑھی ہیں ان سے جملے کیسے بنتے ہیں اور ناف کو کیسے اپلائی کرتے ہیں یہ اکثر جو ہمارا جو سیکنڈ ہاف آف دا کورس ہے وہ ناف پر کانسنٹریٹ کرے گا کیونکہ صرف کیا آپ آدھی ہو جائیں گے آسطہ اس طرح کیسے آپ الفاظ کو نکالتے ہیں ایک لائن میں آپ کو مشکل بمشکل کبھی ایک لفظ نیا ملے گا کبھی دو لائن کے بعد نیا لفظ ملے گا اور باقی اگر آپ کو یاد ہوتے جا رہے ہیں تو وہ آپ کا ایڈ آن ہو رہی ہے وہ کیبلری لیکن ناف کی پریکٹس آپ کریں گے اور اب آپ گریمر کی اسطلاحات سیکھیں گے جس سے ہم گریز کر رہے تھے پہلے پانچ کورسز میں اب ہم ان کو اسطلاحات سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اب آیتے بلاغہ تو یہ بلاغہ کیا چیز ہے اس کو انٹریڈیوز ہم کریں گے ان ریل ٹرمز لیکن پہلے سمجھ دیں کہ سرف اور ناف کو تو ہمیں پتہ ہے سرف ہو گئے الفاظ کی بناوٹ اور ناف ہوگی جملے کی بناوٹ اور جملے میں ان الفاظ کا کیا رول ہے تو ہر لفظ کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا سرفی پورشن کیا ہے اس کا سرف کیا ہے اور اس کا ناف کیا ہے اور ناف میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کا اعراب جو ہم نے جس کی بار بار آپ دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے کہ منصوب ہے مرفوع ہے مجرور ہے مجزوم ہے اور یہ جو جو اس کے اعراب ہے یہ جملے کے اندر ہی پتہ چلتا ہے جب جملے میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ جو بلاغہ ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہے کیونکہ انسان کا علم اور فہم مادود ہے جبکہ اللہ کی بنائی ہوئے کائنات بہت وسیع ہے اور انسانی سمجھ سے بالاتر تو پھر کیسے سمجھایا جائے ایک ایسے انسان کو جس کی سمجھ ہی بڑی limited ہے مادود ہے اور کائنات کے راز اتنے ہیں کہ وہ سمجھانے کے لیے یہ language جو ہے وہ بنی نہیں ہے تو اس لوگوں تو کیسے استعمال کیا جائے تو پھر استعمال کرتے ہیں مثالوں کے ذریعے تشبیحات کے ذریعے استعار کے ذریعے تمثیلات کے ذریعے examples کے ذریعے تو وہ جن examples کے ذریعے سمجھائی جاتی یہ بات وہ سمجھنے کے لیے جو methodology استعمال ہوتی ہے اس کو بلاغہ کہتے ہیں جسے ایک picture paint ہو جاتی آپ کے ذہن جن کو سمجھنے کے لیے vocabulary نہیں بنی ہوئی تو ان کو کیسے سمجھا جائے تو یہ بلاغہ ہے اور بلاغہ میں ایسے بہت سارے اصول ہیں جو ہمارے logic کو میچ کرتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا تو اس کو بلاغہ ہم شروع کر دیں QC6 میں اور آپ میں سے اگر بلاغہ کا course کسی نے نہیں کیا تو وہ بھی required ہے QC7 پہ پہنچنے سے پہلے پہلے تو وہ بھی شیئر ٹوینٹی آورز کا ہے اور ایک دفعہ ہم کر چکے ہیں شہزاد صاحب دوبارہ سے دیکھئے کہ جب انٹرسٹ پیدا ہو تو اس course آپ کو یاد ہے جو پانچ منٹ کا ہومورک تھا روزانہ اس کو اب اگر سوچیں تو آدھے گھنٹے تک تو پہنچ گیا ہوگا تو کیا کرنا ہے آپ جب پڑھنے تو جب مرفوع اسم ملے یعنی شروعہ اسم کیوں پر 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 کریں تو اس کو گرین ہائلائٹ کر دیں منصوب ہو علامت کیا ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایکسرائز ہے کہ آپ کو بڑی جلدی سیکن نیچر ہو جائے گا دیکھتے ہی آپ دیکھیں گے اچھا یہ تو فائل ہے مرفوع ہوتا ہے یہ مفعول ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ پریکٹیکل ایکسرائز ہے جو ورک مک کی جگہ پر آپ کریں گے اس بک کے اندر انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی ہم سلائٹ کا آخری سلائٹ آپ کے سر میں پیش کر رہا ہوں یہ سلائٹ کیا بتا رہی ہے کہ ہم جب قرآن کو مزامین کے اعتبار سے سمجھیں گے تو ہم اس اعتبار سے بھی سمجھیں گے کہ جوگریفک ہمیں کیا سمجھ جو آپ آیات پڑھیں گے ان آیات کا بھی کنسرن ہو گا جس ایریا کو تصور میں لے کر آرہے ہیں جوگریفک کیسے باؤنڈ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوا جو ہمارا سیشن تھا آپ کے کوئی پوچھ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اب دل ستار بھائی آپ پر کوئی آپ کی آواز نہیں آرہی اب دل ستار بھائی جی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ابھی جل یہ کیو سی فائی بیس ٹوینڈی فائب میں ہماری کسی بین نے ایک انٹرو بھیجا تھا ان کا بھی بہت شکریہ تو ان کے سوال جواب کے سیشن میں ایک بڑی اچھی بھائی صاحب نے اپنیشن تھی شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگئے یہ لازٹ ٹیئر کی بات تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ یوٹیوب میں اپنی بات کرتا ہم جیسے کم فیم جوب اٹینڈ کر تو ہوتا یہ کہ جیسی ٹیچر کچھ پوچھتا ہے تو وہ فورن سے جواب دے دیتے تو ایسا فریکوینٹلی بھی ہوتا ہے تو اب تو ماشاءاللہ نائنٹی سٹوڈنٹ ہیں تو جن کو آتا ہے تو ماشاءاللہ ان کو معلوم ہے تو ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ جواب آگیا پھر ٹیچر بھی آگے چلے جاتے ہیں تو سجیشن یہ آئی تھی اسی میں نے دیکھ رہا تھا اس میں کہ ٹیچر سے ان کو انکریج کرے جو ہینڈ ریس کرتے ہیں کہ کروس ٹاک اور پھر وہ ڈائریکٹ ٹاک پھر مائک آن رہتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کیجئے گا سر دیکھیں کیونکہ اب ہماری ایک تو ایج بھی ہم آئیم سیونٹی تو ایک وہ عجیب سا لگتا ہے کہ ٹھکاٹک جواب دے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تو پوچھنا بھی رہ جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے بلکہ کہ ان کو آتا ہے لیکن یہ دیکورم ہوتا ہے کہ ہینڈ ریس کر کے بات کی جائے تو بس یہی بات ہے سلام علیکم داد بھائی نوٹ کر لیجے ہی آتا انشاءاللہ ان کو انکریج کریں اور ہمارا مقصد ہے ایک چلی یہ ہے کہ ہم ایک ہی لیول پر سب کو رکھیں تو اور آہستہ آہستہ سب برابر بجائیں گے انشاءاللہ ستار بھائی we'll definitely look into this سیزاد صاحب آپ نے نوٹ کرنا ہے اس بات کو ٹھیک ہے انشاءاللہ سر جی ڈاکٹر افت ڈاکٹر افت آرہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سر الحمدللہ کہ اس لیول پر آگئے ہیں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور سارا منزل کا کو بھی دعائیں دیتے ہیں سب کو کہ ہمیں گھر بیٹھے جو ہے آپ نے اتنا کچھ اتنا کچھ سکھا دیا اور اتنے اچھے طریقے سے سکھا دیا کہ الحمدللہ اور انشاءاللہ اب ارادہ یہی ہے کہ اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے کیو سی سکس کو بھی اللہ تعالی حمد اور صحیح ماشاءاللہ باقیوں کو بھی انکراج کریں ٹیچر بنانے کے لیے جو کیو سی سکس میں پہنچ گیا وہ کیو سی بان تو پڑھائی سکتا ہے نا تو میری ریکویس سب سے کہ آپ آگے جو ہے نا نیکسٹ لیول پہ جائیں اور معلم بنیں اور شامل خیرکو من تعلم القرآن و علما سر میری سٹوڈنٹ پچھلے بیچ کی بھی ماشاءاللہ اس دفعہ ٹریننگ لیا یہ کیو سی ون کی ایک سکس رکھا لیت تو ابھی کی ایکیو ٹیز بھی ہم اسسسٹنٹ رویان کے لیے بھی کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع کرواریا ان سے رویان بھی تھا کہ تھوڑا سا وہ ان ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ٹریننگ کے لیے بھی جائیں گے سر کل کو میں نہیں ہوں گی تو وہ آگے سے کچھ آگے وہ تو کرائیں گی نا انشاءاللہ سر ہم سب صدقہ جاریے کریئٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی تو انکریج ایوری بوڈی کسی کا کوئی قویسٹن نہیں ہے تو آگر شیزا صاحب آپ قویسٹنز آپ لے لیجے اور میں خدا حافظ کرتا ہوں سب کو اگر قویسٹنز ہیں تو آگر فائی منٹس آپ لے لیجے ٹھیک ہے شیزا صاحب جی صاحب رائی صاحب اوکی جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سر یہ آپ کے ہی مہتر مہنت ہے جو ہمیں ہی تر پچھا دی آپ نے الحمدللہ آپ نے بہت ہماری ساتھ مہنت کی بہت اچھی طرح آپ نے ہمیں پڑھایا ہمارے ہر سوال کا سیدھا ہو الٹا آپ نے کبھی اس میں نہیں ہوا کہ اس کو ہر ایک کو سمجھاتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں تحمل سے ہمیشہ یہ بڑی بات ہم دے سر آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈی یہ جو بھی جو ہے جتنے بھی سٹیڈی مٹیریل ہیں یہ جو اس کا سوفٹ کپی ہے کائنڈی یہ جو ہے اگر آپ کل شیئر کر دیں اچھا اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر بات کر رہے تھے نا کہ لطف الرحمان کی ڈکشنری جو ہے اس کا ایپ بنی رئی ہے اس کا میں لنک سینڈ کر دوں گا آپ لوگ اپنے پاس موبائلز میں ڈاؤنلوڈ کر لیں بہت ایزی ٹو یوز ہے ان کی اپلیکیشن ہے تو اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں تعلیم القرآن پاہ پی ڈی ایف میں ہے میں وہ سینڈ کر دوں گا اور جو قرآن یہ قرآن سہمی کے اصول ہے یہ میں دیکھ رہوں گا اچھلی یہ زرا جانا وہ limited سی print ہوتی ہے اور شیئر ہو گئی ہے اگر ہو گئی ہے تو انشاء الحمدللہ اور باقی جو رہ گیا ہمارا وہ تفاصیل بغیرہ ہیں اس میں سے کچھ تفصیل ہیں تو ایزی گران سٹیڈی ایپ جب جوز کریں گے تو اس میں وہ تفاصیل دی گئی ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ بات کریں گے تو تھوڑی سی بات ایپ کے استعمال پر بھی کریں گے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور پلیس انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ بائی فیب انشاءاللہ فروری تک آپ لوگوں کو ہم بھیج دیں گے جو کیو سی سکس کے لیے گرامر کی اس وقت تک کے لیے فیلال ہم اس پہ مٹیریل پہ اکتفاہ کریں گے اور جب وہ بک آ جائے گی تو انشاءاللہ جس جس کو چاہیے ہو یہ پرنٹڈ مٹیریل ہم ان کو بھیج دیں گے سر یہ جو میں نے پہلے بھی ریوپیسٹ کی ہے سر وہ یہ ہے کہ یہ ایز ایڈ قرآن والا جو ایپ ہے یہ ہمیں دیسٹوپ دیسٹوپ پہ جائے سر اچھا ایک چلی وہ ابھی بات ہوئی تھی سر نے بھی کہا کہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ موجود ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کچھ اس طریقے سے یہ جو اپلیکیشن ہے موبائل اپلیکیشن بنائی گی ہے لیپ ٹاپ ورزین فیلحال تو ہے نہیں لیکن ایک طریقہ ہے ایک اور سافتوئر انسٹال کریں میں اس کا بتا دوں گا لیپ ٹاپ پہ بلو سٹیک کے نام سے آتا ہے اور اس پہ پھر یہ کھلے گی تو اسی طرح موبائل کی طرح ہی لیکن یہ ہے کہ آپ کو موبائل ہاتھ میں نہیں لینا پڑے گا آپ لیپ ٹاپ پہ اس کو ماؤس وغیرہ یوز کرتے ہوئے ساری جیز یں کر سکیں گے بڑی سکرین پہ آج ہے نا سر تا کہ وہاں پہ ہمیں آئی سیٹ جن کی ویک ہے نا سر ان کو مسئلہ ہوتا ہے جی وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی ڈاکٹر جواد ساہی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمد اللہ ڈاکٹر ساہی کیسے آپ خیریت سے ہیں سر آپ کیسے ہیں سیت طبیعت کی ہی کافی لمبی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی جی جی بالکل ایسے ہی ہیں اچھا میرے ذہن میں سر ایک بات تھی کہ جیسے ہم چلے ہیں کیوسی فائیو تک مختصر کورسز تھے اور ہم اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے کر بھی لیتے تھے جب فائنل کی پیاری جب کرتے تھے تو اس میں بھی ہم کر لیتے تھے اب جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سارا بوجھ یا قدم ہمارے اوپر آگیا اس کے اندر تفسیر بھی شامل ہو گئی ہے کچھ کتاب بھی زیادہ آگئی ہیں اور کورس بھی بڑا لین تھی ہے آٹھ ماہ کا تو کیا یہ مناسب تھا کہ اس کو دو یا تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا یہ آپ بہتر جانتے ہیں میں تو میرے ذہن میں تو یہ بات تھی میں تو اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ زیادہ اس کو بہتر جانتے ہیں اور اچھا اچھا تو وہ اصل میں اس طرح نا کہ ہم اس کو کریں گے گرامر تو جو ہم نے پڑھنا تھا کسی فائیو تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں گرامر ہمیں کچھ نیا بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری پریکٹس چلتی جائے گی اور تفسیر کو بہت زیادہ نہیں ہونے والی ہے ہم ترجمہ کی حد تک رہیں گے ترجمہ کریں گے ترجمہ کے ساتھ جیسے کیو سی فائیو تک ہم کرتے آئیں بلکل مختصر بریف سی شرع اور اس کو پورشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے لیسن پلان آئے گا آپ دیکھ لیں گے دو دو پیجز تین پیجز کے بعد ہمیں ایک قوز کر لیں گے چھوٹا چھوٹا مختصر سا تو اس حساب سے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور جب پریکٹس آگے چلتی چلی جائے گی تو مطلب بہت زیادہ بوجھ انشاءاللہ آپ لوگوں پر نہیں پڑنے والا یہ انشاءاللہ گیرینٹی ہے بوجھ آپ ہم ریٹن فارم میں کوئی ہم وقت تو نہیں ہو گا ساتھ میں یا پرنٹ مصف آنے کے باد وہ ورک بگی تو اس بک کے اندر ہی آپ کے پاس موجود ہوگا اور اسی بک کے اندر اس کا سلویشن بھی موجود ہوگا آپ پہلے خود کر کے پھر اس کو میچ کر لیا کریں گے اور ابھی جو یہ کلاس ہوئی ہے اس کے ریکارڈ ویڈیو ہے وہ بات میں شیئر کریں گے بھی کلاس کے بات بلکل شیئر کیا جائے گا وہ تو روٹین کے مطابق جو بھی ویڈیو ہیں وہ ضرور شیئر کی جائے سلائیڈ بھی شروع کے جو گرامر کے لیسنز ہوں گے اس میں سلائیڈ بھی آپ کو ہر کلاس کے بعد مل جائے کریں گی آگے چل کے تو پھر سلائیڈ نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے آپ ایزی قرآن سٹیڈی ایپ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یوز کریں گے انشاءاللہ فائنل میں ہمیں کٹھی پیاری کرنی پڑے گی نہیں آج آپ لوگوں کی کلاس ہم نے سٹارٹ کی ہے اور اس وقت جو پیش سکس کا فائنل قویز جو ہم نے اس انداز سے اس کو لیسن پلان آپ کا بھی آج گے تو آپ لوگ دیکھ لیں گے فائنل قویز کو اس طریقے سے کرتے ہیں جتنا قویز پیچھے کر لیا ہے پیچھے والا شامل نہیں ہوتا فائنل قویز بھی فائنل قویز ان کا کر رہے ہیں تو تیسرے پارے میں جو صورت البقرہ کی آیات ہیں وہ تقریبا مصطف کے آٹھ پیجز بنتے ہیں تو ہم نے اس کو چار چار کو ڈیوائیڈ کی ہے ایک قویز پہلے چار پیجز کا آج کر رہے ہیں اور پھر جو باقی چار پیجز ہیں ان کا قویز جو ہے نیکس ٹھویگ کریں تو اس طرح پورشنز میں کریں گے سارا یہ نہیں ہے کہ بلک میں اتنا سارا آپ کو کہ دیں کہ آپ نے ڈیڑھ سپارا پورا جا وہ سارے کو دیکھنا ایسا نہیں ہے اب تو آسانی ہوگی آج 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 سسسر سہر نجم سلام علیکم سر و علیکم سلام مرس دوسرا سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے بعد QC6 نیکسٹ کب سٹارٹ ہوگا QC6 کا جی ابھی یہ کورس ابھی جنوری میں سٹارٹ ہوئے تو نیکسٹ کب سٹارٹ ہوگا نیکسٹ کورس میں بھی درمیان میں ایک اور کورس سٹارٹ ہو جائے جو ہماری ایک اور ٹیچر ہیں ڈاکٹر ویخشندہ وہ ان کا ایک کورس چل رہے ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے تو میبھی وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ شروع کریں اگر آپ فیزیکل کلاس اٹینڈ کر سکیں یہاں اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد میں ڈی ایچ اے میں ڈی ایچ اے ٹو میں ڈاکٹر فہیم آشمی صاحب کے ہاں فیزیکل کلاس کی اسی سکس کی ہوتی ہے میں پارچنار میں ہوں اور ابھی کے حالات کی وجہ سے کلاس لینا بہت مشکل ہوگی ہے بلکہ میکسیمم میں بعد میں کلاس ریکارڈ لے کے کیا تھا اور ابھی یہ ہے کہ سکس منت بعد میں نے یہاں سے موو بھی کرنا ہوگا تو میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ کورس کروں کہ کنٹینیو کروں تو نہیں میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نے جوائن کیا ہے تو اس کو جاری رکھیں جب تک ہے تو انشاءاللہ اللہ چیزیں آسان کر دیں گے اور اگر درمیان میں آپ کو کہیں امید تو یہ ہے کوشش یہی ہے کہ جب اس کو فروری کے پسٹ ہاف میں لازمی آپ لوگوں تک پہنچا دیں انشاءاللہ اس لئے کچھ کلاسز اگر مس ہو جائیں بکس پاس ہوں سگنل نہ ہو تو کم بکس سے پھر پڑھائی ہو جاتی ہے انہا پھر کورس کرنا مشکل ہو شاید کافی کچھ سیکھ گئے لیکن فیلنگ ایسی ہے کہ ابھی کیو سی ون بھی نہیں آتا لیکن الحمدللہ آج کیو سی سکس سٹارٹ ہو گیا خوش بھی ہو رہی ہے آپ نماز پڑھتی ہیں نماز کے دوران آپ کو اندازہ ہوتا ہے کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ الفاظ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو فتح کے ٹیبل سے بنا ہوا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس کو کبھی بھی وہ اپنے آپ کو ڈسکریج نہ ہونے دیں انشاءاللہ اللہ مزید آسانیہ کرے گا جی آسانیہ سیزا صاحب جی علیہ صاحب سر سر یہ جو ایپ یہ میں نے پہلے ڈاؤنوڈ کی ہوئی ہے اور وہ اس میں سم پرابلم ہوگی ہے تو یہ نیا ورجن آپ شیئر کر دیں میں آپ شیئر کر دوں گا جی سی 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 لبنا سلام علیکم السلام و رحم بک پرنٹ ہو رہی ہے جی 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 نہیں وہ جو بک آئے گی نا وہ بسیکلی گرامر کے لیے ہے جو گرامر کے لیسنز ہم پڑھیں گے نا اس میں وہ ساری جیزیں اس میں ہوں گی یہ پارے جو ہیں یہ تو اور وہ گرامر کے لیسنز جو ہیں وہ تقریباً دس لیسن ہوں گے تو دس لیسنز کے ساتھ جتنی قرآن کی آیات ہیں دوسرا پارا جو ہے وہ ہاف پارا ہوگا وہ تو اس میں کور ہو جائے گا لیکن باقی کے دوسرا پارا اور تیسرے پارے کی آیات اس کے لیے آپ کو یہ پارے چاہیے ہوں گے ہوں گے صرف دس کلاسز کے لیسنز ہوں گے جس طرح QC5 کی بک بنی ہوئی ہے QC5 تک اسی طرح کی ایک بک انشاءاللہ بن جائے گی تو میرا خلال نیکس کلاس میں شروع ہو جاتی ہے تو پہلے آنے چاہیے چاہیے اب وہ اچھلی ریویو میں ہے کچھ اس کے لیسنز ریویو کرنے کچھ لیسنز کو موڈیفائی کرنے ہیں تو اس ویسے اس وقت پہ ہوئی ہیں اب کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو سلائیڈز مل جائیں گی تو جو میٹیریل سلائیڈز میں ہوگا وہ ہی اسی میٹیریل کے مطابق وہ آپ کو اسیس کیا جائے گا کب بھی آپ اگلی کلاس میں ہوں یا اگلی آیات پڑھیں گے تو اس میں پھر بک آجائے گی تو انشاءاللہ یہ ایشو بھی ختم ہو جائے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہارڈ کاپی میں اگر آپ کو مٹیریل چاہیے تو ویٹ کر لیں تاکہ جب بک آجائے تو اس شیو کرتے کہ آپ پسار آپ کو بیج دی اور اگر آپ چلدی منگوانا چاہتے ہیں اور بک بعد میں آئے تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ کے لئے ایسی ہو جزاکم میرے حالات آپ پرانے زمانے سے ہی پتا ہے جی ڈالٹر سائمہ میں ابھی میرے میں فرق اتنا ہی ہے بس سائمہ کی تسلی پہ چلتی رہتی ہوں کہ وہ میرے پاس پہلے جو کتابیں ہوتی تھیں لغات القرآن یا یہ ان کی کتاب ان کے جو پارے ہیں سابر کرنے پہلے جو ان کے نیچے لکھے مزارے ماضی عمر یا جو باتیں یا اور اس طرح کتابیں کسی نے بھی بھی دی ہوتی ہیں ان میں سے جو چیزیں مجھے پتا نہیں چلتی تھی بس اب وہ پتا چلتی ہیں ورنہ جو سر ابھی بول رہے تھے اور جو گرامر کے نئے الفاظ لے رہے تھے میں نے تو وہ تو انٹروڈیوز کروارے تھے میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی کہ اتنی مشکل گرامر کہ اتنی مشکل الفاظ اللہ سے مید رکھتے سن لیا کروں گی بس بس آپ جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ فائدہ پہنچ آئی جی ڈاکٹر بلکیس صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھے بکھ آویلیبل ہوگی پھر کوریئر کر دی جائے گی اور اگر آپ سب لوگ جہا وہ یہاں کی جو برانچ ہے جو الفاظ فاکت ان کو بھی بھیجی جا سکتی ہے اگر آپ وہاں اپنی کوپی لے لیں جی میں پک کر سکتی ہواں سے جی ٹھیک اسلام لیکم سید جی جی داگ ساہی میں نے اپنی ایک فیلنگ شیئر کرنی تھی کہ اس دفعہ ماشاءاللہ میں حج پہ گئی تھی تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو تلاوت ہو رہی ہوتی تھی اس میں بہت کچھ پتا چل رہا ہوتا تھا پتا چل رہا ہوتا تھا کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے اور کس کے بارے بات ہو رہی تھا بس یہ سارا کچھ یہ کی وجہ سے تھا بس یہی میں نے شیئر کرنا جزا اللہ قبول فرمالے جی سیسر سائمہ اسلام علیکم سر پہلو آپ کا بہت شکریہ کہ روٹین اسی طرح ہی ہوگی یا شیڈیول کچھ چینج ہوں گے رمضان میں ہم کلاسز کو روک لیتے ہیں چھٹی کرتے ہیں رمضان میں جو کہ ظاہر ہے ٹائمنگ مسروفیات اور کافی سری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رمضان میں بریک آ جاتا ہے ایک مہینے کے لیے شکریہ شکریہ آپ نے جس طرح پڑھایا اور ہم QC 6 تک جس طرح پہنچے ہیں میرا تو QC 5 میرا بہت میرا گزرا تھا میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ روز ہسپیٹل بھی جانا سارا کچھ کرنا تو بس لے الحمدللہ وہ میرا ہو گیا پاکہ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ بکس کے لیے آپ منگوانی ہوں گی تو اس کے پیمنٹ وغیرہ کہاں پہ کروانی ہوں گی جو پیمنٹ پہلے آپ QC 5 تک بکس کے لیے جس اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرتے رہے ہیں اسی اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہوگی جزا 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 جی جعفر صاحب جعفر صاحب سر مائی کون کر لیں آپ کا کمائی کون نہیں ہے جعفر صاحب 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 رحمت اللہ اکثر یہ اپنا وہ کہہ رہے تھے کہ سمجھوٹر پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ تو اس نے ایک اور اپسن ہوتی ہے سپریم شیئر کی کروم کا اس کے ذریعے جو ہے نا موبائل کی شیئر کر یہ میتھڈ آپ اگر گروپ میں بتا دی نا تو وہ ایزی ہو جائے گا سب کے لیے افید ہو جائے گا اگر ادھر آپ کروم کھول کے اس میں سیٹنگ میں جا کے اس کو کریں گے تو موبائل کی کروم کھول ہو جائے گی کوئی اپ اور انسان نہیں کرنی پڑے گی موبائل لیٹ آف کے اوپر آپ نے کروم کو کھول ہے اس کی سیٹنگ میں جانا سیٹنگ میں جانا کر کھول دینا اور موبائل کی سکرین شیئر کرو ہو سکرین یعنی سکرین موبائل کی لیٹ آف کے اوپر نظر آنے کرو ہو جائے میں نے اس کا کھولا ہے اوپن کیا ہے یہاں پہ کھال کی ایک آپ سن ہوگی کھال صوری کس کی کھال کھال لکھا ہوگا سر اس میں یہ میں آپ کو بتا ہوں خوری میں آآ آآ کھال سپریم جات مو مو سر چلیں اس کو اس کو آپ اگر مجھے فڑا سا بتا سکے نا مجھے واتس اپ پہ بتا دیجئے گا تو پھر باقیوں کے ساتھ بتا دوں گا میرے سامنے وہ لیپ توپ کا ہے نہیں تو میں اپنا وہ ساتھ ساتھ کروا دوں گا یہ میں گروپ میں کروا دوں گا یا میں اس سے ساتھ کروا دوں گا ٹھیک ہوگی سر جزاکو جی ڈاکٹر راہیلہ لوگ صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے مائک آن کر لیں اور ٹائم بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یا مائک کام نہیں کر رہے ہیں یا یہ ہاتھ آپ کا غلطی سے آگئے تو ہم کلوز کرتے ہیں پھر آج کا سیشن انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے سیم ٹائم پہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اور آپ لوگ اتنا کیجئے گا آپ لوگوں کو اس ہفتے کے لیے ایکٹیویٹی دے رہا ہوں کہ جو دوسرا پارہ ہے دوسرے پارے کی آیات جو ہے وہ آپ شروع کی جو تقریباً کتنی آیات ہیں میں آپ کو بساتا ہوں سٹارٹ سے لے کر آیہ ون فورٹی ٹو اور ون فورٹی ٹری ون فورٹی ٹو اور ون فورٹی ٹری دو آیات ہیں دوسرے پارے کی ان کو آپ اپنے طور پر جو ہے وہ ان کے اندر جو گرامر آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو ذرا ہائلائٹ کر کے رکھئے گا سپیسیفکلی اسماع اور افعال کو پہچانے ہیں اور ان افعال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے یہاں یا فعل مدارے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ ایکٹیویٹی کیجئے گا دو آیات پر اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم گرامر کے ساتھ ساتھ دوسرے پارے پر اس کی پیکٹس سٹارٹ کریں جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور و فکر عمل کرنے سبحان اللہ و بحمده سبحانت اللہ و بحمده نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیه السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ سبحانت اللہ و بحمده